بہت شکریہ تبدیلی کے طور پر کہ وہ سماجی تبدیلی کے ایک محرک بنیں گے اور اسی پر پوری زندگی انہوں نے گزار دی ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے آسان کام نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ کراچی میں بہت عرصہ تک یہ کام کرتے رہے ہیں نوجوانوں میں ان کو سٹڈی سرکل کے ان کا کرتے رہے ہیں وہاں دائیں بازو بائیں بازو کوئی بھی لوگ آ جاتے تھے دی ان کے لیے درس کا کام کیا کرتے تھے نوکری بھی کرتے تھے اپنے نوکری تو آج بھی کر رہے ہیں بسیکلی تو یہ ایک دی نیوز میں ریگولر آپ ان کو پڑھتے ہوں گے ہر افتے ان کا ایک آٹیکل آتا ہے انٹرنیشنل بھی یہ لکھتے ہیں انٹرنیشنل ریڈیو پہ بھی یہ بہت سری کام کرتے ہیں تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ایسٹ ہیں انہوں نے اہم فل کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر باہر بھی پڑا ہے انگلینڈ میں بھی انہوں نے تعلیم آسل کی ہے لیکن سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ ایک ایک ایکٹیویسٹ ہیں اور ایسے ایکٹیویسٹ ہیں جو کہ ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ سوسائیٹی کو اگر ان کی جب بھی ضرور پڑے اس کی جو پروگیسیو انٹرپیٹیشن ہے سوسائیٹی کی وہ کرنے کو تیار رہتے ہیں جو بھی یہاں ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے پاکستان میں تو ایکسپلائٹیشن کیپٹلزم کے علاوہ بڑے جاگردار سردار قبائلی سردار سجادہ رشین فوجی جرنیل بیروکریٹ یہ سب پہ ایک کرتے ہیں اور کیپٹلزم کی ایک ڈیسنٹ فارم انٹرڈیوز کرانا چاہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے لئے جو کیپٹلزم کو چاہتے ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر کیپٹلزم چاہیے تو اس کی بھی ایک ڈیسنٹ فارم ہونی چاہیے شاید مارکس بھی سب سے بڑا کرٹک تھا کیپٹلزم کا کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیپٹلزم ہی کا کرٹک تھا اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ فرانس کے ریولوشن کے بعد اور امریکن ریولوشن کے بعد اگر دنیا میں ایک کیپٹلزم آیا ہے تو اس کی ایسی شکل آ جائے کہ اس میں وہ آٹھ عرب لوگ جو ہیں وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی عبدالسطار صاحب کی زندگی کا مقصد ہے آپ ان کو کبھی زندگی میں اس عمل سے ہٹتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے سماجی تبدیلی کے مہرک ہیں ہم ان کو دعوت دیتا ہوں عبدالسطار صاحب آئیے اور آج کے وضوع بات کیجئے بہت شکریہ ویسٹرن پروسپیرٹی یا مغرب کی جو خوشحالی ہے وہ کئی سرکل میں کافی عرصے سے موضوع بحث ہے اور اس پر ہمیں بہت سارے نقطہ نظر ملتے ہیں ایک طرف نیل فرگوسن ہسٹورین اور ایکانومسٹ ہے جس نے اپنی امپائر میں یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور اس میں اس نے بنیادی طور پر یہ بحث کی کہ جمہوریت، رول آف لا، کمپیٹیشن، فری مارکٹ ایکانومی، ڈیموکریسی یہ بنیادی طور پر فیکٹرز تھے سائنٹیفک ٹیکنالوجی جو بنیادی طور پر مغرب کی ترقی کے لیے جس نے راہ ہموار کی اسی طرح ایریک جانز ہیں جیمز لورنس ہیں اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے لکھاری مل جائیں گے اور جب میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں اس سے میری مراد بنیادی طور پر چاہے وہ امریکہ میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہو چاہے یورپ میں سرمایہ داروں کی ہو جو آپ کو کتابوں میں پڑھائے جاتا ہے امریکہ، برطانیہ اور یورپ کی کتابوں میں پڑھائے جاتا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج ریسرچ میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ کسی چیز کا تذکرہ کیا جائے اور اس پہ زور کس حد تک دیا جائے مثال کے طور پر نیل فرگوسن نے بھی سلیوری کا تذکرہ کیا ہے غلامی کا تذکرہ کیا ہے ایکسپلائیٹیشن کا کسی حد تک تذکرہ کیا ہے لیکن آپ کا ایمفیسس کس چیز پر ہے یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے آن دی آدھر ہینڈ آؤثرز لائک ششی تھرور انڈیا پارٹھیک اگین فرام کلمبیا یونیورسٹی اور اسی طرح آپ کو بہت سارے دوسرے آؤثرز مل جائیں گے جن کی بنیادی حجت یہ ہے کہ اگر مغرب آج مغرب سے مراد یہاں پہ صرف نورت امریکہ اور ویسٹن یورپ کے کنٹریز نہیں بلکہ اس میں آپ جاپان اور کیپٹلس کنٹری کیپٹلس کنٹریز اگر آج ترقی آفتہ ہیں اگر آج ان میں دولت ہے اگر آج ان میں خوشحالی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ ایکسپلائیٹیشن ہے وہ ایکسپلائیٹیشن نیچرل بھی ہے وہ فیزیکل بھی ہے وہ ایکسپلائیٹیشن جو ہے وہ ہر حوالے سے ہے سوشل بھی ہے اور پولیٹیکل بھی ہے تو لیٹس ناٹ ایکسپشنلائیز ان ڈیبیٹ ہم آفن جنرلائیز تو جنرلائیزیشن سے اگر ہم شروع کریں کہ امریکہ اگر اگر ایکس ایک بڑی ریچس کنٹریز آن دہ ارث تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ریڈ انڈیانز کی لیٹس بگن ویڈ ریڈ انڈیانز اور دی امریکہ کے جو انڈیجینس لوگ تھے اس کے حوالے سے ڈیفرنٹ فیگرز ہیں کچھ کا اندازہ ہے کہ ففٹی سکس ملین تھے کچھ کا اندازہ ہے کہ سکسٹی ملین تھے سم پیپل گو تو دی ایکسٹینٹ آف کلیمگ کہ ون ٹوئنٹی ملین لوگ یہاں پر تھے اور ساؤت اور سینٹرل امریکہ میں بڑی زبردست آپ کی سیولائزیشن فلرش کر رہی تھی ایسٹیک مایا اور ان کا تین یہاں پر اسٹیٹ تھیں اب جب ہم ان کو کرونالوجیکل آرڈر میں موڈرن ٹائمز میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ موڈرن ٹائمز میں یورپ کے جو پہلے دو امیر ملک امرج ہوتے ہیں وہ پورچگال اور اسپین ہوتے ہیں پورچگال تقریباً تھرٹین سینٹری میں مانسی موسا جو ایک ایفریکن کنگ تھا اس کی شہرت سن کر آیا اور یہ جب حج پر گیا مانسی موسا تو یہ پورے راستے میں سونا پھیکتے ہوئے گیا اور آپ مارکو پولو کے ایکاؤنٹ دیکھ لیں اور دوسرے ان کے دیکھ لیں جتنے ان کے دعوے ہیں کہ یہ جمہوریت دینے آئے تھے یا یہ فری مارکٹ ایکانومی دینے آئے تھے یا یہ یہاں پہ کوئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنے آئے تھے ان کی تحریریں بھری پڑی ہوئیں اور اس میں ایک کامن فیکٹر آپ کو ملے گا گولڈ مثلا ایک ایشین جزیرے کے حوالے سے مارکو پولو نے لکھا کہ وہاں پہ انڈلیس گولڈ ہے اتنا گولڈ ہے کہ بس آپ تصور ہی نہیں کر سکتے جب کورٹیز اور فرانسس پیزارو ساؤت اور سنٹرل امریکہ گئے ہیں جو ان کی زبان پہ پہلا لفظ تھا وہ گولڈ تھا کہ گولڈ کہاں ہیں جب کرسٹفر کولمبس گیا ہے کیریبین بہاں ماس پہنچا ہے اور اس نے اپنی تحریر میں لکھا کہ وہ میری آؤ بھگت کر رہے تھے اور میری نظر ان کے کان میں پڑے ہوئے سونے پر تھی اور کس طرح تو یہ پورا آپ کو ایک تھیم نظر آئے گا تو مارکو پولو سے یہ شروع ہوا پھر یہ آپ کے پورچگیز سب سے پہلے ایفریکہ گئے اس کے بعد 1492 میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرنچ اور یہ پورچگیز نے کالونائز کرنا شروع کر دیا سوری پورچگیز اور اسپین نے اسپین نے جو ہے وہ تقریباً جسے آج آپ لیٹن امریکہ کہتے ہیں اسپینش سپیکنگ بیلٹ اس کو پورا کیپچر کیا اور پورچگیز نے برزیل کو کیا جو خود ایک پورے برعظم کے برابر ہے اور ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ارلی 15 سینچری سے ان کی انریچمنٹ شروع ہوتی ہے ان کی عمارت شروع ہوتی ہے ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ارلی 16 سینچری میں اور لیٹ 15 سینچری میں سوری ارلی 16 سینچری میں اور سوری لیٹ 16 سینچری میں اور ارلی 17 سینچری میں یہ امیر آ جاتے ہیں بیچ میں ڈچ آ جاتے ہیں اب یہ لوٹ مار کا ایک عجیب سلسلہ ہے کہ ایک طرف کچھ اندازوں کے مطابق اسپین نے کوئی 200 میٹرک جو ہے وہ گولڈ سلور اور سارا وہاں سے لوٹا ایک طرف ان کے جہاز لوٹ مار کر کے آ رہے ہیں دوسری طرف فرانسیس ڈریک فرانس کے جو ہے وہ بہت سارے لوٹیرے پائرٹس جنہیں آپ کہتے ہیں ان کو وہ شستہ زبان میں کہتے تھے پرائیوٹیئرز لیکن ان پرائیوٹیئرز کا کام یہ تھا کہ جو اسپین اور پرچگال کے جہاز سونا چاندی لوٹ کے یا سلور لوٹ کے لاتے تھے وہ اس کو لوٹ دے تھے اور فرانسیس ڈریک نے اس کو نائٹ ہوت کا کوئی نے لیزبت نے خطاب دیا جو اسپین کا کنگ تھا فلپ اور بعد میں جو اس کا بیٹا آیا ان دونوں نے اس کے سر کی قیمت لگائی وہ اتنا بڑا لوٹیرہ تھا اور یہ پھر بہت بڑا لوٹیرہ اس کو نائٹ کا خطاب ملا یہ وائس ایڈمرل بنا یہ پلیمت کا میئر بنا اور میئر بننے کے بعد یہ ایم پی بھی بنا اور اس دوران جب سرکاری مصرفیات سے اس کو چھٹی ملتی تھی تو یہ لوٹ مار کا اتنا عادی تھا کہ ان چھٹیوں میں بھی یہ جا کے لوٹ مار کرتا تھا بلکل اسی طرح فرانس کے پورے آپ کو جو پائیریٹس ہیں جنہیں پرائیوٹیئرز کہتے ہیں ان کی پوری لسٹ مل جائے گی اچھا ایک چیز جو سمجھ نہیں کی کہ اس لوٹ مار نے خالی برطانیہ فرانس اسپین پورچکال کو ہی بینیفٹ نہیں کیا کیونکہ یورپ ایک طریقے سے یونائٹڈ تھا فریڈیم آف مومنٹ تھی آنے جانے پہ اتنا نہیں تھا جب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اٹیلین وہ ایکسپلورر ہے وہ جاتا ہے ایسابیلا اور فرڈینینڈ کے پاس اسپین میں اور جا کر وہ ایکسپلوریشن کی بات کرتا ہے تو یہ لوٹ مار کے سلسلے میں یہ سارے ایک تھے اسپیشلی جو وہاں کے سرمایہ دار تھے وہ وہاں سے بینیفٹ کرتے تھے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پورچکال اور اسپین موڈرن ٹائم کے پہلے دو سپر پاور ہیں بیچ میں یہ ہالنڈ کوٹ جاتا ہے اور ہالنڈ نے بھی جو ہے یہ آپ کے کچھ ایشین ممالک پر برزیل کے کچھ علاقوں پر وہاں پہ مختلف علاقوں پہ قبضہ کیا اور یہ ایک وہاں کا ٹریڈنگ ہب بن جاتا ہے اور شپ بیلڈنگ میں ہالنڈ بہت آگے چلے جاتا ہے ایک ایٹ ایسرٹین سٹیٹ فائیف ہنڈرڈ شپس جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد بعد میں فرانس اور برطانیہ کود جاتے ہیں اور انہوں نے لوٹ مار شروع کی ہوتی ہے with the UK ورجینیا میں انہوں نے جس طرح آ کر لوٹ مار کی ایک اندازے کو مطابق ایک طویل عرصے تک جو برطانیہ کا سب سے بڑا ٹریڈ رہا وہ سلیف ہنڈنگ رہا وہ پکڑ کے لاتے تھے کچھ اندازوں کے مطابق 3.1 ملین انہوں نے سلیف ٹرانسپورٹ کیے اس میں بھی اگین فگرز ہیں بلیک کہتے ہیں کہ جی ہاورڈز نے اپیپلز ہسٹری آف دی یونائیٹ سٹیٹ لکھی اس میں 50 ملین لکھیں بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے موررخ 12 ملین لکھتے ہیں اور جو بلیک آفرز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ فگرز دیتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح انڈیجنس پاپولیشن کے ایسٹیمیٹ ہیں کہ جو امریکہ کی انڈیجنس پاپولیشن تھی وہ کچھ 56 دیتے ہیں کچھ 60 ملین دیتے ہیں جو انڈیجنس آفرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ 120 ملین تھی اور یورپ کی بھی اس وقت پاپولیشن تقریباً اتنی تھی تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر برطانیہ اور فرانس رائز ہو جاتے ہیں اب اس کی قیمت دیکھیں کہ بقول ہاورڈزن کے جب یہ کرسٹفر کولمبس آیا ہے تو تقریباً 56 ملین سے زیادہ ان کی آبادی تھی اور اس پر اب کنسنسز ہے کہ 95 سے لے کے 99 پرسنٹ بلکل وائپ آؤٹ ہو گئے ان کو آپ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا چار ملین بلیکس کو کہا جاتا ہے کہ وہ میڈل پیسج میں ان کو مار دیا گیا پھر جب یہ لے کر آتے تھے ہر پندرہ میں سے دو چار سلیفز جو ہے وہ مر جاتے تھے راستے میں مر جاتے تھے تو اس کی جو قیمت ہے جو برطانیہ 3.1 ملین لے کر آیا اس میں سے تقریباً وہ کہتے ہیں کہ پندرہ سے پچیس فیصد اس کا مطلب ہے کہ تقریباً پانچ لاک سے ساڑھے سات لاک and remember at that time ورلڈ کی دنیا کی پاپولیشن کتنی تھی مثلاً یورپ کی اگر اس وقت 56 ملین سے 60 ملین کے قریب تھی امریکہ کی تقریباً اتنی تھی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا اس وقت کا فیگر بنتا ہوگا تو برطانیہ اور فرانس نے بھی بلکل اسی طرح کیا اب دنیا کا one of the richest country اگر امریکہ ہے تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نہ صرف یہ exploitation شامل ہے بلکہ پوری cotton کی فصلوں پر چار چیزیں ایسی ہیں جو modern industrialization کو جنہوں نے بڑا بڑھوتری دی اس میں ایک tobacco ہے sugar ہے cotton ہے امریکہ کا ایک certain stage پر جو cotton جو 50% ان کے trade کا حصہ تھا نیو آک ٹائمز اور والسٹریٹ جنرل جہاں پر والسٹریٹ جہاں پر آج موجود ہے یہ slave market ہوا کرتی تھی لائیٹ ٹی ایس بی بینک سے لے کر امریکن انشورنس کمپنی امریکن انشورنس کمپنی سے لے کے بینک آف فرانس اور بینک آف فرانس سے لے کے بینک آف انگلینڈ آپ ان کی سب کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کی slave owning سے کسی نہ کسی طرح relationship the story does not end here even جو بڑے prestigious institute ہیں including Oxford Cambridge وہاں پر بھی آپ کو روڈ آئیلینڈ والا یہ روڈ کا آپ نے غالباً پڑا ہو جب یہ black lives matter شروع ہوا تو وہاں پر یہ پتہ چلا کہ بہت سارے institute بھی ایسے ہیں جو اس کی بنیاد پر رہے ہیں تو آج امریکہ اگر ایک امیر ملک ہے تو ایک بڑے پیمانے پر انہوں نے ruthless physical exploitation کیا پھر economic exploitation یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں کا consensus ہے کہ 15th century تک اور even 16 اور 17th century تک ایشیا کی جو cotton تھی this was one of the best in the world اگر historic مزید پیچھے history میں جائیں گے تو جیسے ششی طرور نے لکھا ہے کہ رومنز ایرسٹوکریٹس جو تھے ان کی بیویاں اس بات پر لڑتی تھی ہندوستانی cotton پر یہ اتنی زبردست تھی لیکن جو disadvantage ہندوستانی cotton کو ہوا وہ یہ ہوا کہ جب یہ cotton American south میں اگائی جانے لگی تو وہاں پر آپ کو labor بالکل free مل گئی اس کو common sense میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی project لگایا اور آپ 200 مزدوروں کو عجرت دے رہے ہیں اور میں نے کوئی project لگایا وہاں 10,000 مزدور ہیں ان کو میں کوئی عجرت نہیں دے رہا تو آپ کی economic development یا آپ کی جو production ہے اور آپ کا منافع کے ساتھ تک جائے گا تو south میں جو بڑے پیمانے پر آپ نے کیا اور there is a chronological order جیسے جیسے غلاموں کی تعداد بڑھ رہی ہے ویسے ویسے آپ کی cotton کی جو ہے production بڑھ رہی ہے مثلا at a certain stage اگر غلام پانچ لاکھ ہیں تو cotton کی production ایک ملین ٹن ہے sorry 500,000 ہے half ملین ٹن ہے وہ غلاموں کی تعداد چار ملین ہو گئی ہے تو cotton کی تعداد جو ہے وہ دس ملین سے بھی اوپر چلی گئی ہے تو یہ بالکل chronological order میں ایک connection ہے which is sorry to say most of the authors اس کو لنگ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ان کا سارا emphasis اسی پر ہوتا ہے پھر دوسرے نمبر پر اگر برطانیہ one of the richest countries on the earth ہے آج تو آپ اور اس کو ابھی تک challenge نہیں کیا گیا ہے یہ open debate میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ بیہار اور روڑیسا اور بنگال اور ہندوستان میں overall جو فیمنز آئیں which were largely induced by the British policy اس میں تقریبا 35 ملین کے قریب لوگ ختم ہوئے ہیں ایک ملین آئیلینڈ میں جو لوگ گئے ہیں جو کینیا میں برطانیہ نے جرمنی نے تو بہت بات میں concentration camp بنائے جس طرح کے concentration camp اور labor camp جو ہے وہ کینیا اور دوسرے ممالک میں برطانیہ نے بنائے ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے تو اگر برطانیہ بھی آج امیر ترین ملک ہے تو تاجے برطانیہ نے بہت سارے جو جواہرات رکھ کے ہوئے ان سے لے کر ہندوستان کی کارٹن کا کس طرح جنازہ نکالا گیا ہندوستان میں ٹیکس کس طرح لگائے گئے جس میں بڑے پیمانے پہ جو ہے کسان اور جنرل پاپولیشن کو نقصان ہوا ایون مغل ٹائم میں جب قہت آتا تھا تو وہ ریلیکس کر دیا کر دے ٹیکس روڈ بڑے آتا ہے تو 35 ملین انہوں نے یہاں پر مارے ایک ملین آئلینڈ میں مارے اس کے علاوہ یورپین انڈسٹرالیزیشن سے پہلے جس نے اس ایکوالیٹی کے روٹس کو کسی حد تک جیوگرافی سے لنگ کیا ہے اور اس نے پورا لیکن اس نے بھی یہ بتایا ہے کہ 35% آف دہ ورل انڈسٹرالیزیشن سے پہلے وہ ہونے ان ویسٹرن پاورز کے قبضے میں تھا ملکل اسی طرح فرانس اگر ایک دنیا کا امیر ترین ملک ہے تو ایک ملین سے زیادہ آپ نے انڈو چائنہ میں مارے ایک لاکھ انتر ہزار سے زیادہ صرف الجیریا کی وار میں ہوئے بقیہ انہوں نے نورٹ ایفریقہ سے لے کر جتنی فرنچ کالو نیز میں کیا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے پرچگال نے لوٹ مار کی لیکن پرچگال تو آج امیر نہیں ہے اسپین نے لوٹ مار کی اسپین تو امیر نہیں ہے یہ ایک ڈیفرنڈ ڈیبیٹ ہے کہ ایک لٹیرا جا کر اپنے پیسوں سے موبائل خرید دے اور دوسرا لٹیرا جا کر اس کا کوئی ایسی انویسٹرمنٹ کر لے اس سے یہ بات تو بارحال اس بات کا تو انکار نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی کو لوٹا ہے تو پرچگال اور اسپین کا کیس ڈیفرنڈ تھا اسپین نے بہت زیادہ پیسے لگائے امارات کی تعمیر اور دوسری چیزوں پر اس کے علاوہ اسپینش آرمیڈا جو تھا اس پر کافی انہوں نے لگایا فرانس نے پورے یورپ میں لڑائیاں لڑیں جنگیں لڑیں اور اس کی وجہ سے لازمی بات ہے بہت سارا پیسہ ویسے بھی ضائع ہوا the same could be said about پرچگال پرچگال کے اپنی کنڈیشنز ہوں گی تو دنیا کی یہ جو طاقتور ترین آپ کو ممالک نظر آتے ہیں ہر طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ruthless exploitation ہے ہیٹی نے ایک بڑے پیمانے پر جو ہندوستان کے بعد برطانیہ کی سب سے lucrative colony کہلاتی تھی جہاں سے انہوں نے کافی سے لے کر مختلف جو چیزیں ہیں وہ import کرتے رہے تو اگر آپ systematic order اگر آپ chronological order میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جو ملک لٹمار میں بڑھڑا ہے وہ بالکل اسی طرح اس کی عمارت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس کے پیسے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے عمومن جاپان کے حوالے سے یہ کہا جاتا کہ دیکھیں جاپان نے تو لٹمار نہیں کی جاپان نے ڈیڑھ سو سال تک تو foreigners کو آنے نہیں دیا لیکن جاپان نے بھی جس منچوریا سے لے کر آپ کی جن جن ممالک پر اس نے قبضہ کیا ہے کچھ estimates جو ہیں جیسے رمل کے estimates ہیں اس نے تو جاپانیوں پر الزام لگائے کہ ساٹھ لاکھ تک انسان انہوں نے جاپانیوں نے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں مارے وہ منچوریا کو اپنا Australia کہتے تھے اور بحث اس پہ ہوتی تھی کہ جی اگر امریکہ اور برطانیہ برطانیہ اور فرانس مختلف علاقوں پر قبضہ کر سکتے ہیں تو ہم مختلف علاقوں پر قبضہ کیوں نہیں کر سکتے it's not coincidence according to چومسکی کہ آج دنیا میں industrial country بھی وہی ہیں جو colonial powers تھے مثلا اگر capitalism اتنا اچھا ہے capitalism سارے ممالک کو ترقی دیتا ہے تو دنیا کے آج بھی اگر آپ ترقی آفتہ ممالک دیکھیں گے تو شاید وہ 40-42 کے قریب نکلیں گے اور اس میں top ایک questions ہوتا ہے نیوزیلینڈ آسٹریلیا کینیڈا کہ جی انہوں نے تو کسی کو colonize نہیں کیا یہ تو settler state ہیں like Israel امریکہ خود ایک settler states ہے جنہوں نے indigenous population کو بالکل wipe out کر کے ان کو جو ہے وہ ان کو بالکل ختم کر کے وہاں پر قائم ہوئے ایک impression یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جی انڈیجنس لوگ بڑے باربارک تھے جیرن ڈائیمنڈ نے اس پر بڑی اچھی connection دیا ہے کہ وہاں پر آپ اگر یہ کہیں کہ جی یورپ جو تھا وہ consumer goods میں بڑا آگے تھا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی 15th century میں 13th century میں 14th century میں یورپ کی کون سی products تھیں ایسا معاملہ نہیں تھا کہ دوسرے لوگوں نے دنیا کو discover نہیں کیا تھا یا explore نہیں کیا تھا جان ہاج اس کے بارے میں خیال کہ جاتا ہے کہ پہلا چینیز تھا اور he happened to be a muslim اس نے پورا ایفریکہ تک سارا وہ گھوم کر آیا تھا explore کر کے آیا تھا but perhaps China did not need to colonize other parts of the world جب یہ ساؤت اور سینٹر امریکہ میں گئے ہیں فرانسس پیزارو کورٹیز اور دوسرے conquistadors وہاں پر پہنچے ہیں تو جو جیرن ڈائمن کا argument ہے وہ geographical ہے اور اس نے اس میں ایڈ کیا ہے گنز کو اسٹیل کو جو اسٹیل نے اور جو یورپ جنگے لڑتا رہا ہے مثال کے طور پر اس نے یہ argument دیا جب اسپین وہاں پہ پہنچا تو اسپین had already been fighting for 400 years اور ان کے پاس لامہ تھا ان کے پاس گھوڑا تھا ان کے ہاں اتنی لڑائیاں نہیں ہوتی تو انہوں نے کبھی بھی جنگ بندی میں اتنی advancement نہیں کی یا جنگ میں اتنی advancement نہیں کی گھوڑوں کو دیکھ کر وہ بالکل frightened ہوئے پھر ان کو جس طرح دھوکے دیکھ کر جس طرح مکاری سے جس طرح ایاری سے ہر دفعہ یہ ہماری مثل پاکستانی فوج کی طرح کہتے تھے بس ہم نے اتنی زمین لے لیے اب زمین نہیں لیں گے اور پوری انہوں نے اسی طرح زمینیں لیتے رہے امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں جب یہ جو انڈیجنس لوگوں کا سردار تھا وہ کہتا تھا یار جو چیز ہم آپ کو پیار محبت سے دے رہے ہیں آپ کیوں ہمیں قتل کرتے ہیں کیوں ہمیں مارتے ہیں ہم لوگ جنگلوں میں رہنے پر ہم لوگ بھاگنے پر برباد ہیں اور ہاورڈ جن نے بڑا اچھا incident دکھا ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھی عموماً یہ ایک دوسرے کے لوگ پکڑ لیا کرتے تھے تو انڈیجنس لوگوں کے لوگ یہ پکڑ لیا کرتے تھے سیٹلرز اور سیٹلرز کے بچے وہ پکڑ لیا کرتے تھے تو سیٹلرز کے جو بچے تھے بعد میں جب گفتو شنید ہوتی تھی گفتگو ہوتی تھی مباعثہ وہ ہوتا تھا سلس ہوای ہوتی تھی تو وہ بچے واپس کرتے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹلر یورپین سیٹلرز کے بچے واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے تو بہت سارے ان میں معاملات ہوں گے لیکن ایک ان کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے ان کو غلام بنانے کے لیے یہ آرگیومنٹ بھی گھڑا گیا کہ جی وہ لوگ انسیولائز تھے جیسے ایفریقہ کی کچھ آبادیاں تھی اس میں یورپین موریخین یا وہاں پر اس وقت جو لوگ گئے ایک نے جو ہالنڈ سے گیا اس نے مالی کے کچھ علاقوں کا ایسا بھی تذکرہ کیا کہ اس کی سڑکیں ہولینڈ سے بھی زیادہ چوڑی تھی اور وہاں پہ صفائی سترائی کا نظام جو ہے وہ یورپ سے بہتر بھی تھا تو اگر ایک ہمیں لگتا ہے ایک ہمیں نظر آتا ہے کلیرلی فیزیکل ایکسپلویٹیشن ان دی فارم آف جینوسائیڈ اور جس طرح مارا ہے چاہے وہ برطانوی ایمپائر ہو فرنچ ایمپائر ہو اسپینش ایمپائر ہو اور امریکہ ہو اور دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے بلکل اس طرح جو مالی ہے جیسے مالی طور پر اب اگر پیتالیس ٹریلین ڈالر which has not been challenged مثلا چیلنج اس طرح نہیں کیا گیا کہ ایکیڈیمیکلی چیلنج کیا ہو جان ہیری نے اگر کہیں پر لکھا تو جی نیل فرگوسر نے لکھ دیا ہیری تا ہوریبل بجائے اس کے کہ اگر اس نے اس کا سارا آرگیمنٹ ہیری تا ہوریبل اسی طرح ایرک جانز نے کہیں پر اپنے مخالف کو جواب دیتے ہوئے اس پر صرف ایک جملہ کسا تو بنیادی بنیادی سوال یہ ہے کہ بھئی اگر ششی ثرور سے لے کر پاٹک تک اور پاٹک سے لے کر ریملز تک مختلف آترز اگر مختلف نمبرز لے کر آ رہے ہیں تو اس کو بنیادی طور پر آرگیمنٹ کیا جائے اب یہ ایکسپلوائٹیشن کیا آمین دیارار ڈیبیٹس ان برٹش پارلیمنٹ جو ریکارڈڈ ڈیبیٹس ہیں جس میں پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں اوہ اچھا اس بچے کی عمر فورٹین یئرز ہے تو چلیں اس کو نو سال تک کر دیں جب پوری دنیا کی دولت سکڑ کے لندن اور پیریس میں آ رہی تھی اس وقت بھی چارز ڈیکن ڈیویٹ کوپر فیل بلیک خاوز کو مختلف چیزیں لکھ رہا تھا پورا اس کا اکاؤنٹ ہے جو بریٹش ڈاس کیپٹال کا جو والیم ون ہے اس میں پوری مارکس نے تحریر کی ہیں جو بریٹش لیور انسپیکٹر ہیں ان کی پوری پوری ریپورٹس ہیں کہ کس طرح لوگ کام کرتے تھے وہاں پر امریکہ میں جو یہ سلیوز لے کر آئے ان سے سترہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے ان سم کیسز چوبیس گھنٹے کام کر آیا یہاں پر بھی کوئی صورتحال نہیں تھی اور یہاں پر جب کسی نے مقالبین مارکس سے پوچھا کہ بھئی تم کامینسٹ آو گے تو تم فیملیز کو ختم کر دو گے تم نے ہماری فیملیز کہاں چھوڑی ہیں خاون سے لے کے بیوی بیوی سے لے کے بچے سب کو تو تم فیکٹریوں میں لے کر آگے ہو کہاں ورکرز کی فیملی کہاں رہ گئی ہیں تو نہ صرف ایکسپلائٹیشن وہاں ہوا اپنے لوگوں کا بھی اپنی قوم کا بھی جس طرح انہوں نے ایکسپلائٹیشن کیا یہ اگر وہاں پر ریزسٹنس نہیں ہوتی وہاں پر فائٹ نہیں ہوتی تو یہ کبھی بھی سرمایہ دار نے پوری تاریخ میں ہمیں یہی نظر آیا ہے کہ سرمایہ دار نے چارہ نے دینے کی اس وقت حامی بھری ہے جب اس کو لگتا ہے کہ چار لاکھ چلے جائیں گے یا چار کروڑ چلے جائیں گے پوری تاریخ ہمیں یہی بتاتی کہیں پر بھی انہوں نے پیار محبت سے وہ بات نہیں کیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کا آرگیمنٹ ہے کہ جی یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ لے کر آئے تھے انہوں نے روشن خیالی دی انہوں نے انہوں نے جو ہے تعلیم دی اور بہت سارے پراؤڈ انگلش مین انہوں نے انگلش لینگلج دی اس پہ بھی بڑا فخر ہے انہوں نے انگلش دی آپ دیکھیں ہندوستان کو اور اس کو تو بریٹش کولونیل ایمپائر کے ٹائم ایک نیو یارک سٹی سے کسی میر نے نیو یارک سٹیٹ سے کسی میر نے وزٹ کیا اور اس کو پورے ہندوستان کا جو تعلیمی بجٹ تھا وہ نیو یارک سٹیٹ سے بھی کم تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم میں انہوں نے کتنا کام کیا ہے اور کتنا وہ معاملات ہیں اب جو سم اپ یہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کی پروسپیرٹی کا مختلف ہیں جیسے میں نے بتایا کہ جیرن ڈائمنڈ نے اس کو جیوگرافی میں تلاش کیا کہ یہ جو میڈل ایسٹ میں سب سے پہلے ایگری کلچر آیا یہ آسانی سے ٹریول کر سکتا تھا یوریشیا اور وہ پھر ایشیا تک پہنچا بلکل اسی طرح یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے جانور پالنا شروع کی میڈل ایسٹ میں جو بعد میں یوریشیا اور یورپ تک پہنچے جس سے کمپیرٹیبلی چیزیں آسان ہوئیں اسی طرح کیونکہ لوگوں کی انٹریکشن آسان تھا لینگویج بھی یہاں پر آسانی سے ڈیویلپ ہوئی اس کے برق ساؤت اور سینٹرل امریکہ کی جو جیوگرافی تھی رگڈ ماؤنٹین تھا انٹریکشن ہیومن انٹریکشن اتنا زیادہ نہیں تھا اس لیے وہاں لینگویج کی ڈیویلپمنٹ اس طرح نہیں رہی لیکن بارحل وہاں پہ اورل ہسٹری تھی اور دوسرے معاملات تھے اس نے دوسرا یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کنزیمر گوٹس کی بات کرتے ہیں تو پوٹیٹو سے لے کے میز یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سینٹرل اور ساؤت امریکہ میں جو ہے وہ اکتی تھی یہاں تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ پوٹیٹو کی وجہ سے یورپ میں آن ایبریج لائف ایکسپیکٹنسی بڑی ہے کیونکہ پوٹیٹو میں جو غالباً کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے لائف ایکسپیکٹنسی بڑی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کیپٹلزم کا یہی آرگیمنٹ ہے کہ جی فری مارکٹ ایکانومی یا یہ سسٹم سارے جہاں کے لیے اور سارے ممالک کے لیے پروسپیرٹی لے کر آتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ لبرل لاز اکنومک لبرل لاز لاتینی امریکہ میں لیٹن امریکہ میں سب سے زیادہ وہاں پر نافذ تھے بولیویا میں ایک مرحلے پہ بیکٹل اور امریکن کارپریشن کو اتنا رائٹ تھا کہ آپ اپنی چھت پر چڑھ کے بارش کا پانی نہیں جمع کر سکتے تھے اس پہ بھی کمپنی کے رائٹس تھے اور وہاں پہ پھر بڑے فسادات ہوئے اور اس کے بعد ایوو موریلس آیا لیکن ہم لاتینی امریکہ میں کیوبا واحد ملک ہے جس پہ ستر سال سے پابندی لگی ہوئی ہے وہ لاتینی امریکہ کا سب سے ہائیلی ایڈوکیٹڈ کنٹری ہے دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ نسبتاً کم ہے دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں پر ایچ آئی وی ماں سے جو بچے کو ٹرانزمیٹ ہوتا ہے اس نے اس کو روکا ہے امریکہ برطانیہ فرانس نے نہیں کیا کیوبا نے کیا جس پہ ساتھ ستر سال سے پابندی لگی ہوئی ہے اور ہر ترقی وہ کیا گیا ہے لیکن بقیہ لاتینی امریکہ میں آپ دیکھ لیں اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی چلیں یہ تو پاسٹ کا یہ تو ماضی کا رونا ہے اس پہ یہ تو جذباتی نارے ہیں یہ تو جذباتی باتیں ہیں باتیں ہوں گی اچھا سرمایہ دار جب خود جذباتی وہ جذبات استعمال کرتا ہے اس وقت نہیں دیکھتا کہ شیف کے اشتہار میں بھی ایک خاتون پیچھے کھڑی ہوئے جس کو شیف سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن وہ پیچھے کھڑی گئے ہر جگہ وہ جذبات استعمال کر رہے ہوتے ہیں ڈالڈا میں مامتہ ڈالڈا میں مامتہ ڈالڈا میں ڈالڈا ڈالڈا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ جب جذبات کی بات کریں گے آپ جب کہیں گے کہ جی 99 فیصد لوگوں کو وہاں وائپ آؤٹ کر دیا آپ جب کہیں گے بہار روڑیسہ بنگال میں 35 اور ہندوستان میں 35 ملین سے زیادہ لوگ مر گئے آپ جب یہ کہیں گے کہ جلیاں والا باغ میں آپ نے ظلم ڈھایا آپ جب یہ کہیں گے کہ آپ نے ہیرو ہیرو کے ساتھ اور کینیا میں اور مختلف ممالک میں تو یہ جذباتیت ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں یہ تو جذباتیت ہے یہ irrationality ہے لیکن بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ اس ظلم اور اس جبر کا ان کے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ اگر وہ جواب کی بات کریں گے تو نیچنلی ان کو ریپریشن دینا پڑے گا تعوان دینا پڑے گا جس کے لئے already بات چل رہی ہے اب آپ تصور کریں کہ 45 trillion dollar اگر ہندوستان سے وہ خالی لے کر گئے ایک ملک کی بات کر رہے ہیں اور 5 trillion dollar کا reparations جو سلیو ہیں وہ مانگ رہے ہیں اور اگر یہ 50 trillion dollar global economy سے آپ نکال دیں تو امریکہ کا جو foreign deserves ہیں وہ 60 trillion کے قریب بھی نہیں ہے more or less same situation اس کی بھی ہے یورپی یونین کی چائنہ کی بھی اتنی ہے 50 trillion dollar اگر آپ global economy سے نکال دیں اچھا ان reparations کو تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو impossible ہے یہ تو یوٹوپین ہے لیکن جب انہوں نے غلامی ختم کی تو جو بڑے بڑے غلام جنہوں نے غلام رکھے تھے slave owners جو آقا تھے ان کو سب کو compensate کیا گیا دنیا کا پہلا میرے خال سے یہ global justice system کی case study ہے کہ ہیٹی کو جب انہوں نے آزاد کیا تو ہیٹی جس پر ظلم ہوا تھا جہاں پر آپ slave جانوروں کی طرح لے کر آئے تھے ہیٹی کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ فرانسیسی بینکوں سے قرضہ لے کر reparation ادا کرے اور ہیٹی نے وہ reparation ادا کرنے میں ایک سو تئیس سال لگائے ہیں اور اگر شاید اس دور میں چھے ملین دیا تھا تو وہ over the years پتہ نہیں کتنے دے چکے ہیں ٹومس پکٹی ہیٹی ایٹ بلین ڈالر ٹو ہیٹی ہیٹی کا ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ نو بلین ڈالر کے قریب کا ہے مثلا تین سال کا اس کا جی ڈی پی جتنا ہے وہ فرانس ہے اب یہ بحث ہوتی ہے کہ بھئی آپ وہ رونا پیٹھے ہیں ابھی کیوں آپ ترقی نہیں کر رہے ابھی وہ ساری بات یہ آ جاتی ہے کہ جی آپ کا مولوی آپ کو ترقی نہیں کرنے دیتا آپ کا پندیت آپ کو ترقی نہیں کرنے دیتا ایسا معاملہ نہیں ہے دیکھیں انڈیجینس ملکوں میں بھی وہاں پر ایسی قیادت آئی جو لوگوں کو سائنس کی طرف لے کے جانا چاہتی تھی ریشنیلٹی کی طرف لے کے جانا چاہتی تھی جو لوگوں کو ترقی کرنا ترقی کے راستے کھولنا چاہتی تھی لیکن آپ نے کیا کیا کہ کالونائزیشن کے بعد بھی آپ نے اپنی وہ لوٹ مار جارے رکی مثال کے طور پہ ایران میں ففٹی تھری میں مصدق کا آپ نے تختہ الٹا اور کیا وجہ تھی مصدق کہتا تھا کہ بھئی آپ دو سو ملین پروفٹ لے کے جا رہے ہیں اس میں سے ڈیڑھ سو ملین برٹش کورنمنٹ کو دے دیتے تھے پیتالیس ملین انگلو ایرانیان آئل کمپنی جارج برٹش پیٹرولیوم کہلاتی ہے اور پانچ ملین صرف ایران کو ملتا تھا عبادین کی جو آئل فیلڈ روتھ لیسلی ایکسپلائٹ کر رہے تھے وہاں اس خطے کا پہلا ملہ آیت اللہ کاشانی کو سی آئیے اور انہوں نے مسلط کیا اگر ایران کے لوگ اتنے مذہبی ہوتے تو مصدق جیسے سیکیولر آدمی کو وہ ووٹ کیوں دے تھے وہ آیت اللہ کاشانی کو اپنا لیڈر بناتے لیکن انہوں نے وہاں پر ان کو سپورٹ کیا انڈونیزیا میں ماسجومی جماعت اسلامی کی طرح پارٹی اس کو پورا سپورٹ کیا وہاں سوئی کارنوں کا تختہ الٹا اور بریٹش پیٹرولیم سے لے کر امریکن کمپنی اس تک ساروں نے بدماشی کی جو مصدق کا تختہ الٹا مصدق کا تختہ الٹنے کے بعد انگلو ایرانیان آئل کمپنی اور امریکہ کی جو تیل کی کمپنی انہوں نے پرافٹ آپس میں باتا انڈونیزیا میں سوئی کارنوں جو نسبتاً ایک سیکلر آدمی تھا جو نسبتاً چاہتا تھا کہ جو ربر کا اور دوسری آئل کا اور دوسری چیزوں کا جو سینٹل جاوہ اور مختلف علاقوں سے پرافٹ آیا ہے وہ عوام کی فلاو بہبود پہ خرچ ہونا چاہیے کم از کم تعلیم سہر پینے کا صاف بانی ہاؤزنگ ان چیزوں پہ خرچ ہونا چاہیے وہاں پہ تختہ الٹا 35 سال وہاں پہ ڈکٹیٹر شپ رہی وہ انڈونیزیا جو نون ایلائن مومنٹ کے نام سے مشہور تھا جو سیکلرزم اور پلینڈ ایکانومی کے نام سے مشہور تھا آج اس کی وجہ شورت بشیر ابی بکر ہے جو بالی بم دماغوں کا ماسٹرمائی تھا بالکل اسی طرح پاکستان میں جماعت اسلامی سے لے کر آپ سارے اٹھا کے دیکھ لیں یہ سارے جو جہادی مثلا خود جو مولانا مسعود حضر ہے انہوں نے اپنے انٹرویو میں اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ یہ کہنا کہ امریکہ نے مجاہدین کی سپورٹ نہیں کی تھی یہ تو بالکل ایک کھلا جھوٹ ہوگا اسی طرح ایجپٹ میں آپ جمال عبدالناصر سے دس اختلاف رکھیں لیکن جمال عبدالناصر کے مقابلے میں کون تھے اخوان المسلمین اخوان المسلمین مودودی مولانا قطب اور یہ سارے اخوان المسلمین اور یہ سارا معاملہ ہے تو پوری دنیا اسی طرح گویٹے مالے میں نائٹین ففٹی فور میں اس کا آر بینس کا انہوں نے تختہ الٹا نیشنل فروٹس کمپنی جو امریکہ کی تھی اس سے اس کا معاملہ تھا اسی طرح سیونٹی تھری میں امریکہ کو ایک نائن الیون یاد رہتا ہے ایک اور نائن الیون تھا گیارہ ستمبر انہیں سو تہتر جب سوئی کارنوں کا سوری انہوں نے آئندے کا تختہ الٹا چلی میں اور وہ الیکٹر پریزیڈن تھا اور انہوں نے جو ہے وہاں پر بریٹش جو جیٹ تھے وہ بریٹش جیٹ جو ہے اس کے محل پہ پریزیڈنچل محل پہ بمارٹمنٹ کر رہے تھے جس طرح بریٹش اسکورپین ٹینک لوگوں کو کچل رہے تھے یہاں پر انڈونیزیا اور انڈونیزیا میں اس تاریخ کا سب سے بڑے جینوسائیڈ ہوئی ہے مشیقی تیمور میں بھی پانچ لاکھ کے قریب لوگ سوہرتوں نے مارے اور اتنا تھا کہ بہت سارے علاقوں میں سینٹرل جاوہ میں جگارتہ میں اتنی لاشے انہوں نے گرائیں کہ وہاں پہ باقاعدہ سیوریچ کا سسٹم پورا کولیپس ہو گیا تھا اتنی لاشے گرائیں انہوں نے جو پی کے آئی وہاں کی جو کمنس پارٹی تھی وہ سوویٹ یونین اور چائنہ کے بعد دنیا کے تیسری بڑی کمنس پارٹی تھی اور انڈونیزیا کی سب سے بڑی مسلم ورل کی سب سے بڑی کمنس پارٹی تھی پورا وائپ آؤٹ کیا انہوں نے وہاں پہ پروفیسرز لیکشوررز وہاں پہ صحافی وہاں پہ دانشور شائر جن کو کیا تو یہ معاملہ آج بھی چللا ہے امریکہ نے ایکارڈنگ تو نیول ہسٹوریکل کالیج آف دی یونائیت سٹیٹ سیونٹی سیونٹین سیونٹی سیونٹ سے لے کر اب تک دو سو تئیس ٹو ہنڈڈ ٹوئنٹی ٹری ٹائمز سے زیادہ ملیٹریلی انٹروین کیا ہے اور نائن الیون اور پرل ہاربر واحد دو حملے تھے جو آپ کسی طرح کہتے ہیں کہ امریکہ کی مین لینڈ پہ تھے یورپ اگر ایک ایک آرگیمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یورپ نے پوری دنیا میں انٹروین کیا لیکن رومن ایمپائر سے لے کے ایک ہزار تک ایک ہزار سال تک یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے ان کو تو کسی نے سبجوگیٹ نہیں کیا منگول آئے کسی حد تک پولینڈ اور ہنگری پر انہوں نے سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کی ٹرکس آئے وہ آسٹریہ پہ وہاں پر آسٹریہ کے مقام پہ ان کو شکست ہوئی انہوں نے سینٹرل اور ایسٹرن یورپ کے کچھ ممالک کو قبضہ کرنے کوشش کی کچھ کو وہ مینیج بھی ہوئے قبضہ کرنے پہ لیکن بائی این لارج یہ بچے رہے اس ساری کولونائزیشن سے اور اس کولونائزیشن کا جو ممالک شکار رہے جو ممالک شکار رہے وہ آج بیک ورڈ ہیں اب اس میں یہ بھی بات ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ سارا کام انہوں نے کیا یہاں کی لوکل قیادت بھی تھی لیکن بڑا ہاتھ ان کا تھا سال کے دور پر نجیب اللہ سے آپ دس اختلاف رکھ سکتے ہیں افغانستان میں لیکن اس کے دور میں بائیس کے قریب عالی تعلیمی ادارے کھلیں نونوں سال کی بچیوں کی شادیاں ہوتی تھی جو مور اولیس پیچی جاتی تھی اس نے اس پر پابندی لگائی افغانستان کی اس کے خلاف جب گلبدین حکمتیار احمد شاہ مسعود قانونی اور غیر قانونی یہ سارے جب اٹھے ہیں تو ان کو سپورٹ کس لی کیا بھائی یہ تو برزینسکی سے جب لامون نے پوچھا ایک فرنچ نیوز پیپر نے پوچھا کہ لگے کہ آپ کو کوئی آپ کو کوئی افسوس نہیں ہے کہ آپ نے تاریخ کے سب سے خطرناک دہشتگرد عسامہ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا تو اس نے ہسکر کا انڈری کسنجر نے اس نے کہا تم کیا بکواز سوری برزینسکی نے برزینسکی نے ہسکر کہا تم کیا بکواز کی بات کر رہے ہو تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ امریکہ نے ان جنونیوں کو سپورٹ کیا تھا تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ ان جنونیوں کو سپورٹ کے نتیجے میں سوویٹ یونین جو ہے وہ کلیپس ہوا تھا and there are documents proving کہ امریکہ نے سوویٹ انویجن سے چھے مہینے پہلے ان کو ٹریننگ دینا شروع کر دی تھی even بھٹو صاحب کے دور میں وہ یہ جلوزائی پارک اور دوسرے علاقوں میں یہ احمد شاہ مسعود گلبدین حکمتیار وغیرہ کو لے کر گئے تھے بھٹو صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو چھے مہینے پہلے انہوں نے ٹریننگ دینا شروع کر دی تھی اور ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ impression create کیا جائے کہ سوویٹ یونین کہ امریکہ یہاں پہ کوئی مداخلت کرنے والا ہے تو سوویٹ یونین اس سے پہلے مداخلت کرے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی یہ بحث کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ آج بھی جسے آپ نیو امپیریالزم کہتے ہیں وہ آج بھی آپ کی ممالکہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں شہباز شریف جیسا بوٹ پالش آدمی جو ایک چھینک پر بالکل گر جائے اس نے ابھی یہ لیکجری آئیٹمز پر پابندی لگا دی چار سے چھے بلین ڈالر نو بلین ڈالر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا وہ ہے چھے بلین ڈالر کے لیے امریکن ایم بیسی ایکٹیو ہو گئی ہے ویڈن نو ٹائم ان کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا اسے میں چھوٹا سا بتا رہا ہوں یہ کتنا حالکہ یہ خود سرمایہ دار ہیں اب کیا ہو رہا ہے اب گلوبل ایکانومی چھوالیس فیصد آپ کا جو ہے وہ سرویسز سے جس میں سرپرائزنگی لی دنیا کی فوجیں جو ہیں وہ سب سے بڑی امپلائر ہیں اس کے بعد یہ والمارٹ اور پیپسی کولا کوکا کولا میک ڈونلڈ وغیرہ آجاتے ہیں دنیا کی عام فورسز یہ سب سے بڑی امپلائر ہیں دنیا میں پائیس پرسنٹ مین پاور کے باوجود you cannot name even a single sector of economy that's not running in over production what capitalists call over capacity capitalists کہتے ہیں یہ over capacity ہے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ over production مثلا 700 million ٹن سے زیادہ اسٹیل ابھی پانچ سال پہلے جب اس نے OBR شروع کیا ہے چائنا نے it was lying unsold in global market 700 million ٹن 1 billion ٹن کھانا آپ کا ضائع ہوتا ہے ایک اور بحث کہ یہ بات کیوں کرنی چاہیے کہ جی exploitation کا اور capitalism کا یا free market economy کا بڑا گہرا تعلق ایک argument یہ بھی ہے نا free market economy امریکہ برطانیہ اور فرانس کی economies they have been the most protectionist economy in the history of mankind right from the corn law ایڈم سمیت کے دور میں جو corn law تھا اس سے لے کر آپ سارا اٹھا کے دیکھ لیں ان کے laws کو پڑھ لیں آج بھی یورپین اور امریکن agriculture is heavily subsidized تو یہ protectionism بھی نہیں یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی cotton جو ہے جی برطانیہ پہ اور یورپ پہ راج کر رہی ہے تو چلے ہم free market کرے نہیں ایسا نہیں کہ according to ایفان حبیب انہوں نے آ کر پہلے جو ہندوستانی cotton نے اس میں پانچ پرسن لیویز لگائی and within a few decades 95% وہ ہو گئی تو انہوں نے ہر طریقے سے اس کو وہ stifle کیا ایسا نہیں کہ free market economy کے اس پر ہو گیا گھسنے نہیں دیا انہوں نے یہ کچھ لوگ امیر کیوں ہیں اور اتنے سارے غریب کیوں ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے دیکھیں جی کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذہنت دی ہوتی ہے وہ محنت کرتے ہیں اور وہ امیر ہو جاتے ہیں اور بقیہ لوگ لیزی ہوتے ہیں نکھٹو ہوتے ہیں نا اہل ہوتے ہیں نکمہ ہوتے ہیں اس لیے کام نہیں کر پاتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان محنت کرنے سے ہی امیر بنتا ہے تو جو کسان طلوعِ آفتاب کے وقت اٹھتا ہے اور غروبِ آفتاب تک محنت کرتا ہے اس کے گھر تو فاکو گراج ہوتا ہے اور جو جاگردار تیتر اور بٹیر کا شکار کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس آناچ کی ریل پیل ہوتی ہے جو سرمایہ دار اپنی ائر کنڈیشن کار سے اتر کے اپنے ائر کنڈیشن آفیس اور اپنے ائر کنڈیشن گھر میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے پاس تو ساری دولت ہوتی ہے اور وہ مزدور جو صبح سے شام تک مشین کا اندھن بناوا ہوتا ہے اس کے گھر میں فاکو ناشتے ہوتے ہیں وہ بہترین کارے بناتا ہے خود بچارہ سائیکل بھی نہیں افورڈ کر سکتا ہے بہترین امارتیں بناتا ہے لیکن خود جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے بہترین کپڑے بناتا ہے اس کے بچے جو ہے جون کی سخت گرمی میں آدھے کپڑے پین کے گھوم رہے ہوتے ہیں بہترین چپلے بناتا ہے اس کے بچے جو ہے سخت گرمی میں ننگے پیر گھوم رہے ہوتے ہیں اور جو سرمایہ دار کچھ نہیں کر رہا وہ اس کے پاس زندگی کی ساری اسائشیں ہوتی ہیں تو یہ ڈیبیٹ الٹی میٹلی ہمیں لیٹ کرے گی کہ یہ جو ایک تصور ہے کہ جی دولت آپ محنت کرنے سے حاصل کر لیتے ہیں تو کیا یہ ان ریالیٹی ایسا ہے ممالک کی سطح پر ہم نے دیکھ لیے کہیں ایسا نہیں ہے جن ممالک نے لوٹ مار کی ہے وہ دنیا کے امیر ملک ہیں اور انڈیویجولز میں بھی یہ ہے کہ جو لوٹ مار کرتے وہ ہی ہیں تو اب آپ بنیائی طور پر مثال کے طور پر اگر پیر پگاڑا کے پاس ہزاروں اکڑ زمین ہے یا آپ کے گھوٹکی جو مہر ہیں ان کے پاس ان تالیس ہزار اکڑ سے زیادہ زمین ہے غلام مصطفی جتوہی کے پاس ان ناسی ہزار سے اکڑ زیادہ زمین ہے شاہ محمود قریشی کے باپ دادوں کو اٹھارہ ہزار سے زیادہ اکڑ زمین تو کیا انہوں نے یہ بہنت سے لیے زمین تاریخ کے کون سا باشورتالوی علم نہیں جانتا کہ بریٹش ایمپائر نے یہ ساری زمینیں دیئیں ہندوستان میں تو منصب داری نظام تھا there was not feudalism منصب داری نظام میں یہ ہوتا تھا کہ ریاست ایک وقت کے لیے کسی کو زمین دیتی تھی جب وہ بندہ مرتا تھا تو واپس لے لیتی تھی یہ تو انہوں نے دیا اور انہوں نے یہ صرف یہاں نہیں کیا یہ جہاں جہاں گئے انہوں نے اس طرح پالتو لوگ پالنے کے لیے بالکل اسی طرح کیا ہے تو یہ debate خالی exploitation اور capitalism کی نہیں یہ محنت اور labor کی بھی ہے یہ آپ کو ایک اور سوال پہ بحث پہ لے کے جائے گی کہ جی دولت پیدا کرنے کے لیے بنیائی طور پہ کیا چیز چاہیے دولت پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی سرمایہ دار پیسہ لگاتا پیسے سے پیسہ بنتا ہے اب فرض کریں کہ میں ایک سرمایہ دار ہوں میں پانچ سو مشینیں لگا لیتا ہوں اور اس کے آگے پھر ڈھول پیٹنا شروع کر دوں تو کیا اس میں اسے دولت نکلنا شروع ہو جائے گی موشی اسطلاح میں this is debt capital یہ مردہ سرمایہ ہے اس مردے سرمایے میں جان ڈالتا ہے مزدور اور even capitalist thinker جو تھے ایڈم سمیت ریکارڈو یہ ہائک کے آنے سے پہلے یہ جو نیو لبرل thinker تھا وہ محنت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے مثلا یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ ایڈم سمیت کو بہت غلق طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے ایڈم سمیت وہ نہیں ہے جو capitalist world اس کو پروجیکٹ کرتا ہے ایڈم سمیت نے چند برائیاں جو گنوائی ہیں اس میں ایک بڑی برائی اس نے جنگ inequality ادم مساوات تو بہت سارے پروفیسر ہیں جو کہتے ہیں کہ ایڈم سمیت کا یہ معاملہ نہیں تھا کچھ جو even capitalist thinker تھے ان کا تو یہ تھا کہ the price of a commodity is determined by the amount of the labor that is invested in it کہ کسی بھی product کی جو قیمت ہے اس کا تائین اس سے ہوتا ہے کہ اس میں کتنی محنت لگی ہے اور ایڈم سمیت نے یہ بڑا مشہور ڈائمنڈ اور پانی کا comparison دیا تھا کہ ڈائمنڈ مہنگا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ڈائمنڈ کو extract کرنے کے لیے بڑی محنت چاہیے ہوتے ہیں پانی ہر جگہ دستیاب ہے آپ آسانی سے لے سکتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا بہت طویل عرصے تک سونا کیوں مہنگا ہوتا ہے کہ آپ اس کو extract کر رہے ہوتے ہیں اس پر labor زیادہ لگ رہا ہوتا ہے مارکس نے گو کہ اس سے اختلاف کیا ہے he came up with the idea of socially necessary labor کہ جو ایک average time ہوتا ہے ایک product کے لیے وہ اہم ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایک چیز پانچ منٹ میں بن رہی ہے آپ پانچ گھنٹے میں اس کو بنائے پھر گئے ہیں کہ مجھے پیسے زیادہ دیں تو وہ socially necessary labor anyway یہ hike کے بعد یہ چیز آئی تو یہ بھی ایک بحث ہے کہ دولت پیدا کیسے ہوتی ہے historically دولت پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہیں ایک nature اور ایک انسانی محنت nature سے آپ نے درخت لیا اس کی لکڑی بنا لیا میز بنا لیا کچھ بھی بنا لیا nature سے آپ نے rubber لیا rubber لے کر جو ہے آپ نے اس کا tire بنا لیا کچھ بھی بنا لیا nature سے آپ نے iron or لیا اس سے steel وغیرہ کچھ بھی آپ بنا لیں ایک جو مارکس نے ایک بات کی ہے کہ یہ جو worker ہوتا ہے یہ dual quality میں اضافہ کرتا ہے ایک تو یہ جو پہلے کی چیز جو machine بنی ہوئی ہے اس کے price کو maintain رکھتا ہے اس کی قیمت کو maintain رکھتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے مثال کے دور پہ آپ اگر machine نہیں لیا ہے اور 7 سال وہ پڑی رہے تو اس کی depreciation ہوگی یا appreciation ہوگی depreciation ہوگی تو labor اس depreciation کو بھی روک رہا ہے اور مزید productivity دے رہا ہے تو یہ پھر larger question آگے کی طرف کہ محنت سے number one کوئی محنت سے امیر نہیں بنتا تاریخ عالم انسانیت میں دیکھ لیں اگر محنت سے امیر بنتا ہے ملک ریاض ہمارے سامنے ایک جیتی جاتی جاتی مثال جو سلیم صافی کو national tv پہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا بزنس چلا رہا ہوں اور تو مجھے کہتا ہے کہ جی امانداری سے کر میں تجھے ایک چھوٹی سی دکان کھول کے دیجتا ہوں تو اسے امانداری سے چلا دے مثلا یہ اتنا بڑا اعتراف ہے وہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں فائلوں میں پہیے لگاتا ہوں بیٹھ کے کہہ رہا ہے national tv پہ that clearly indicates کہ بھئی آپ کوئی محنت سے عمیر نہیں بنتے آپ کی یہ جتنے بڑے بڑے جو پاکستان کی 22 خاندان ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کس طرح national development جو corporation تھی industrial corporation اس طرح کس طرح اس نے ڈول آؤٹ ان کو کیا ہے بلکل امریکہ میں بہت سارا آپ کا دیکھ لیں دوسری یہ یہ argument آتا ہے کہ نہیں جی capitalism میں بڑی innovation بڑی creativity دنیا کی آج بھی top 12 inventions سب کی سب ریاستی اداروں کی ہیں آپ کا یہ gps system pentagon نے develop کیا آپ کے smartphone اٹھا لیں کوئی american air force نے کیا کوئی american military نے کیا آج بھی r&d کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ pentagon استعمال کرتا ہے دنیا میں تو یہ ریاستی اداروں کا ہے جس طرح آج عارف حبیب ہم سے کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ solar park تو لوگوں کے پیسے سے بنایا اب چلانے کے لیے مجھے دے دیں تاکہ profit میں حاصل کروں اسی طرح امریکہ میں بڑے پیمانے پہ انہوں نے باز باز صورتوں میں بڑی بڑی زمینیں جو ہیں وہ railway companies کو بلکل free میں دے دی پاکستان میں میں آپ کے یہ پرویز مشرف بڑا کہتا تھا کہ why are they jealous اگر ڈی ایچے profit کمارے گئے لیکن کبھی آپ اس کا پوسٹ مارٹم کر کے دیکھیں خالی ڈی ایچے سٹی جو کراچی میں ہے 16000 اکڑ زمین اس کے third class market value 1955 ارب روپے تھی and according to an investigation report of don ڈی ایچے نے ساڑھے چار ارب دیا ہے اور وہ ساڑھے چار ارب بھی مجھ سے اور آپ سے جو non refundable لیتے نا کہ دس ہزار آپ جمع کرائیں 20000 جمع کرائیں جو آپ کے plot ہیں وہ 1000 ہیں فارم آپ نے تقسیم کر دی ایک ملین اور اس میں جو دستس ہزار دے رہے ہیں وہ آپ کے واپس نہیں ہوں گے تو اس طرح انہوں نے تو ہر جگہ آپ کو ایاری مکاری نظر آتی ہے ابھی برنی سینڈرز نے بارہ ٹاپ کمپنیز کا نام دیا سب کا جو ٹیکس تھا وہ انڈا تھا including amazon سب کا ٹیکس zero ہے اور یہ وہ ٹیکس ہے جو یہ خود متعین کرتے ہیں جو خود وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں ہم دیں گے آپ اگر وہاں جائیں تو ایک بچارہ مزدور 4000 یورو کمارا ہے تو 4000 یورو میں سے 600, 700, 800 even 1000 یورو آپ کاٹ لیتے ہیں وہاں پر بھی جو ورکنگ کلاس ہے وہ ٹیکس کی بڑی بڑا حصہ دے رہے ہیں تو آج یہ لارجر ڈیبیٹ کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ہمارے ملک میں یہ عام پرسپشن ہے جب بھی آپ بات کریں کہ یہ جی امارت ایک طرف امارت ہے اور دوسری طرف غربت ہے یہ کیوں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو دیکھیں نا کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں وہ مہنت کرتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں بکیا جو ہے وہ نکھٹو ہوتے ہیں ناہل ہوتے ہیں کاہل ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے غریب رہ جاتے ہیں تو یہ لارجر ڈیبیٹ کی طرف بھی جانا چاہیے اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو نیو امپیریلزم ہے اس نے آج بھی آپ کی جان نہیں چھوڑی فرسٹ ورل کنٹریز ہائیلی سبسیڈائز ہیں اب ہمارے ہاں وہ واردات کیسے کرتے ہیں ہمارے ہاں وہ شہباز شریف اور نواز شریف جیسے ایک تو ان کو پکڑا دیتے ہیں یہ کیپٹل انٹینسیف پروجیکٹ بڑے بڑے کہ جی موٹر وے بنائیں فلاں بنائیں اس سے جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے جہاں جہاں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف گیا ہے آئی وڈ ریکمینڈ کہ جان پرکن کی سب کتاب پڑھیں کنفیشنز آف این ایکنومک ہٹ میں وہ اندر کا ان کا آدمی ہے تو اس نے بتایا ہے کہ کس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں آپ کو کہیں گے کہ جی فورن انویسٹمنٹ آئے گی اندرسٹلائزیشن ہوگی جہاں جہاں ورلڈ بینک آئی ایم ایف گیا ہے وہاں وہاں آپ دیکھ لیں پیٹرن کیا ہے آتی ساتھ یہ کہیں گے کہ جی آپ گیس کی قیمت بڑھائیں پیٹرول کی قیمت بڑھائیں آپ سبسیڈیز ایبالش کر دیں آپ جو ہے اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں مجھے یہ بتائیں جب آپ چار یہ چیزیں کریں گے آپ کی کوسٹ آف پروڈکشن کہاں جائے گی جب کسٹ آف پروڈکشن جائے گی آپ کی ہائر جائے گی تو آپ کی مارکیٹ میں کوئی چیز خریدے گا تو وہ اب آپ کو ڈنڈا نہیں مار رہے اب آپ کو وہ ڈنڈا مار کے نہیں کہ وہ امریکہ فوج بھیجے یا برطانیہ فوج بھیجے اب یہ کر رہے ہیں اور ان کا کنٹیبیشن اٹھا کے دیکھیں ورلڈ بینک آئی ایم ایف جتنے مالیاتی ادارے ہیں اس میں منوپولی انہی سرمایہ دارانہ ممالکی جو تیہ کرتے ہیں آپ کو آپ کو دو بلین ڈالر کا کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں تو اس میں سے ہاف بلین ڈالر تو خالی کنسلٹیشن کے نام پر واپس دل جاتا ہے اور ابھی اگر گلوبل ساؤت سے گلوبل ساؤت میں ون پوائنٹ ٹری ٹریلین ڈالر آ رہا ہے تو گلوبل ساؤت سے ون پوائنٹ ٹری پوائنٹ ون ٹریلین ڈالر جا رہا ہے واپس جا رہا ہے تو یہ ڈیبیٹ اس لیے ریلیونٹ ہے کہ یہ گیم is not over yet یہ پارٹی ابھی ختم نہیں ہو یہ چل رہی ہے تو بنیادی دور اور یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی داروں میں امانداری سے بھائی آپ نیل فرگوستن کا بھی نقطہ نظر بتا دیں آپ ایرک جانز کا بھی بتا دیں آپ جو ہمارے او لیول اور ای لیول میں کتابیں بتائی جاتی ہیں جہاں سے اچھا خاصا وائپ آؤٹ انہوں نے چیزوں کو کیا رہا ہے صرف ایک پاکستان سٹیڈیز نہیں ایک پاکستان سٹیڈیز جو ہم اپنے یہاں پڑھتے ہیں ایک امریکہ اور یورپ میں بھی پاکستان سٹیڈیز ہے جہاں پر غلامی جہاں پر غلامی کا جو رول رہا ہے exceptions کا جو رول رہا ہے colonization کا جو رول رہا ہے اس کو وہ بتاتے ہیں لیکن وہ اتنا جیسے میں نے کہا کہ جدید دور میں بحث کا ایک یہ بھی کہ آپ ایمفیسس کس بات پر دیتے ہیں زور کس بات پر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ریکتہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں پچھلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو وہ ایسی کہتے ہیں ہاں کوئی غلامی بھی تھی کوئی سلیوری بھی تھی ہاں کوئی فرانسس ڈریک بھی تھا اس میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم کرونالوجیکل آرڈر میں ان تمام کنیکشن کو دیکھیں اور ان کو آج اپلائی کریں اپنے ہاں دیکھیں کہ کس طرح ایکسپلوائٹیشن کے ذریعے آج بھی کیپٹلزم دنیا کے مختلف ممالک کو ایکسپلوائٹ کر رہا ہے اور آج ہمارے اپنے کیپٹلز بھی اسی چیز کا بہانہ لیتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو وہ کر رہے ہیں میں دو ہزار چار سے چھے سات کے درمیان لندن میں تھا میں نے ایک تجربہ کیا میں وہاں زاکر نائک صاحب سے لے کر سب کے پاس گیا ایک ربائے تھا دینیل ہرپ بھی گیا ہے ایک سکھوں کا گروہ تھا اس کے پاس بھی گیا ہے ایک بدیسٹوں کا بھکشو تھا اس کے پاس بھی گیا میں نے ایک سوال رکھا میں نے کہا سر یہ امیر غریب کیوں ہوتے ہیں کسی نے کہا جی یہ موسیٰ کی شریعت ہے کسی نے کہا کہ یہ خدا کی بادشاہت کو یہی منظور ہے کسی نے کہا کہ جی زاکر نائک نے کہا کہ یہ تو اللہ نے بنائے اور بلکل اسی طرح دوسرے لوگوں نے سب کا یہ آرگیمنٹ تھا عام معاملات میں وہ ایک دوسرے کے پر پیر پنڈت بھکشو سادو ملہ سرمایہ دار سب کا یہی ایک نقطہ نظر ہے اس مسئلے پہ وہ بلکل یکسو ہیں اور ان کو کوئی تاریخ نہیں پڑھنی ان کو کسی لوجیکل آرگیمنٹ میں نہیں جانا انہوں نے کہا کہ نہیں جی معاملات بنیائی طور پر یہی ہیں تو میرے خیال سے اس سے وائیڈر ڈیبیٹ ٹریگر ہونے چاہیے ہمیں ٹف قویشنز رکھنے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہاورڈ زن مثلا ہاورڈ زن کا نقطہ نظر کینسلز میں ٹرمپ نے اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی کرتے یہ ہیں کہ آپ کو بڑا آئے گا کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس طرح کے نقطہ نظر آتے نہیں ہیں مثلا آپ کو چومس کی ستر سے زیادہ کتابیں لکھ چکا ہے ہاں موس سائٹڈ لیونگ انٹیلیکشول ہے میرے خیال سے ستائیس سے تیس سال میں اس کو کبھی سی این این نے کسی بڑے مین اسٹریم چیلنگ نے نہیں بلایا ایک طویل عرصے تک وہ کینیڈا کی کوئی ویب سائٹ تھی پھر ان کی اپنی ویب سائٹ تھی اس میں لکھتے رہے بالکل اسی طرح غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایڈورڈ سعید کو کوئی ایک آتھ دفعہ کسی مین اسٹریم پر انہوں نے بلایا اس میں جو عراق کے خلاف جنگ کا مظاہرہ ہوا ہے ایک ملین سے زیادہ لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے اس کی کوریش کی آپ سٹیڈیز پڑھ لیں کہ انٹی وار ڈیمنسٹریشن کو اگر انہوں نے چار منٹ کی کوریش دیئے تو ٹونی بلیر جیسے وار کرمنل کو انہوں نے چار گھنٹے کی کوریش دیئے جو ایک جھوٹے دوسیے پہ اس نے پوری سپیچ کی پارلیمنٹ میں اس کو کور کیا گیا ہے تو اصل پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کی اگر آوازیں جو اب اٹھ بھی رہی ہیں چاہے وہ ایٹیز کی دہائی میں ہاورٹ زن نے کتاب لکھی اور وہ پھر اوور دے یئرز وہ ہلکہ ہلکہ پاپولر ہوئی ہو اس درہ کی آوازیں انتہائی مارجنالائزد ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے جی آپ ایرک جونز جیمز لورنس نیل فرگوسن جیسے لوگوں کو آپ نکتہ نظر دیں لیکن ایک آلٹرنیٹ ویو بھی سامنے آنا چاہیے کہ نہیں جی یہ خالی معاملہ فری مارکٹ ایکانومی اور ڈیموکریسی رول آف لاؤ کا نہیں ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ اس میں لوٹ مارکہ بھی ایک بہت اہم انصر شامل ہے بہت شکریہ صاحب ستار صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے بڑی ماشاءاللہ ہارٹ پرووکنگ باتیں کی ہمارے بڑے مخلص دوست ہیں لیفٹ کے لوگ ہیں لیکن انفورچنٹلی ہمیں کوئی امپیکٹ نظر نہیں آتا ان کا تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر ہم اس سوسائٹی پہ ایک فیصد بھی امپیکٹ ڈال لیں تو وہ بڑی اچیومنٹ ہے امریکہ کی جو برائیاں ہیں امریکیوں پہ رہنے دیں وہاں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں وہ بہت کرٹیسزم کرتے ہیں چومسکی جیسے لوگ ہیں یورپ میں بھی بہت لوگ ہیں جو کرٹیسزم کرتے ہیں اس کرٹیسزم کو سنا بھی جاتا ہے چاہے اتنا نہ سنا جاتا ہو جتنا ہم چاہتے ہیں تو سر ہمیں اپنے جو حالات ہیں ان پہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری جو ایکسٹریکٹیو ایلیٹ ہے اب مثلا اس چیز سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب امریکہ پہ کرٹیسزم کرتے رہے ہیں اب روس پہ کرتے رہے ہیں یورپ پہ کرتے رہے ہیں تو جب یہاں کے حالات بھی اس کو امریکہ میں وہ کہتے ہیں افغانستان ازم کہ آپ اپنے ملک کے حالات پہ تفسرہ نہ کریں یہ کہیں جی بولیویا میں بڑا ظلم ہو رہا ہے جی برازیل میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اس سے ہماری جو ایلیٹ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہاں کے جو ہمارے مسائل ہیں مثلا اڑھائی کروڑ بچے ہمارے سکولوں سے باہر ہیں چالیس فیصد بچے ہمارے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں اور میں نے سار انٹرویو کیا اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایک انڈین پروفیسر ہے امریکہ میں پڑھاتے ہیں اس نے کہا جی میں ہیدر آباد دککن سے آتا ہوں ہیدر آباد دککن میں پورے پاکستان سے زیادہ انجینئرنگ کالیجز ہیں ایسا دورانی صاحب کا میں نے انٹرویو کیا میں نے کہا جی سار آپ کو جو پرکس اور پرویلیجز ملتے ہیں ان پر کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں یار میں تو بڑا ایمبیرسٹ ہوں اتنے زیادہ ہیں کہتا ہے میں بریٹش جرنیل سے ملا جو ایک سال پہلے ریٹائر ہوا تھا 2014 میں اکسفرڈ میں اور میں نے اس سے پوچھا سناو کیسی گزر رہی ہے تو کہنے لگا یار مجھے تو روٹی روزی کے لالے پڑے ہوئے ہیں میں تو کوئی کنسلٹنگ کروں گا کوئی بک لکھوں گا کوئی لیکچر دوں گا تو میرا گزارہ ہوگا تو ہمیں ایسا کوئی فکر نہیں ہوتا میں ریسپونڈ کر دوں دیکھیں اس میں بھی ہماری بالکل لوکل لیڈرشپ کا یہاں پہ مسئلہ ہے پہلا جو آپ کا ففٹیز میں جو الیکشن ملتوی ہوا وہ ملتوی ہوا کیونکہ آپ کو خوف تھا وہ پورا کول وار کا سینیریو تھا کول وار کے سینیریو میں آپ کو خوف تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی شاید وہ الیکشن ملتوی ہوا پاکستان میں ایوب یہیہ اور زیا اور اس کے دور میں مشرف کے دور میں سب سے زیادہ پیسہ آیا جب بھی یہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی پریسلر ترمیم فلا ترمیم فلا ترمیم حالانکہ وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کوئی بہت اچھی نہیں تھی سیونٹی تھری آئی ایم ایف کے اور یہ جو عالمی مالیاتی اداروں کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ڈکٹیٹرز کے دور میں مکمل ہوئے ہیں کیونکہ ڈکٹیٹرز سے ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے تو اگین آپ کا ایک یہ آسپیکٹ ہے بین الاقوامی کیونکہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی اس کی آپ لاکھ برائیاں کریں کسی حد تک تو وہ جائیں گے نا لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی تو وہ ہوگا نا فارم اب میں آپ کو اس کی سادہ سی مثال دوں یہ بڑی انٹرسٹنگ بوک ہے آپ رسول بخش پلیجیوں سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کی گفتگو بڑی ریٹوریکل ہوتی تھی لیکن ان کا یہ جو کتاب سندھ پنجاب وارٹر ڈسپیوت اس میں بڑی انہوں نے اچھی باتیں لکھیں کہ جب سیتالیس میں یہ معاملہ ہو رہا تھا پاکستان کو انگریز جو جیج تھا اس نے کہا کہ بھئی ہندوستان سے کوئی معاہدہ کر لو پانی کا بنا یہ پانی بند کر دیں گے اس نے کہا اس کے بقول رسول بخش پلیجیوں کے بغیر کہ تین پنجابی یہاں سے کہ غلام محمد اور خزر حیات اور ایک اور اور انہوں نے جاگے برشی کی پنجاب کی پنجابیوں سے بات کی انہوں نے یقین دلایا کہ نہیں جی کچھ نہیں ہونا ارتالیس میں انڈیا نے پانی آپ کا روک لیا اس کے بعد انہوں نے انڈس وارٹر جو کنسلٹنگ گروپ بنایا اس میں صرف ایک سندھی تھا بلکہ سارے وہ دس کے دس پنجابی اور وہ جب یہ آپ کا یہ جو عالمی مالیاتی اداروں کے آپ کے ڈیمز کے پروجیکٹس تھے یہ جب آئے تو اس نے اس کی مخالوت کی کیونکہ 1935 میں بریٹش ٹائم میں ایک معاہدہ ہے پانی کا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پنجاب کوئی کوئی بھی ریور انڈس پر کوئی بھی کام ہوتا ہے تو سندھ کی اس میں رضا مندی جو ہے منڈیٹری ہے اس کو آپ پنجاب کہتا ہے کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے اس کو وہ کلونیل ٹائم کا تھا تو اینیوے اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ پروجیکٹ کس کا ہے عالمی مالیاتی اداروں کا اور یہاں پر ان کی یہ کام کون کر رہا ہے اس کے بعد جب یہاں مارشللہ لگ جاتا ہے وہ پروجیکٹ ڈیبیٹ میں فسا رہا کیونکہ لازمی بات ہے ٹوٹی پھوٹی ڈیماؤکریسی تھی جو بھی تھی اس نے اس کو روکے رکھا ایوب خان آیا انہوں نے پوری ایڈوائزری ڈیزولف کی اس نئی ایڈوائزری میں گیارہ کے گیارہ پنجابی جو ایک بچارہ سندھی تھا اس کو بھی نکال دیا انجینئر کو اس نے رات و رات اپروول دیا اور یہ آپ کا ہو گیا this is not the case here نربادہ اندولن مومن ہندوستان میں پوری ڈیم کی کنسٹرکشن کا آپ پڑھ لیں دنیا میں باسٹ ڈیم کی اگر بڑی کمپنیز ہیں اس میں سے زیادہ تر امریکنز ہیں یہ جو capital intensive project کا جو philosophy آئی ہے نا یہ آئیے 30s کی دہائی میں جب great depression آیا تو ایک classical capitalism یا free market economy کا تصور تھا کہ ریاست کو بالکل intervene کرنا نہیں چاہیے پھر یہ جو john maynard kainz یہ فلسفہ لے کر آیا نہیں تھی سرمایہ داروں کو پیسے کمانے دو لیکن جب یہ بہران میں آئے تو ریاست عوام کے خون پسینے کا پیسہ ان کو bail out کرنے کے لئے لکھے اور اس نے یہاں تک لکھا کہ if you have to pay اگر کسی کو آپ گڑھا کھو دنے کے پیسے دے رہے اور کل وہ پھر آگے اسی گڑھے کو بھرے اور پھر پرسو اس گڑھے کو کھو دے تو بھی پیسے دیں آپ liquidity flow کریں گے اس سے economy stimulate ہوگی یہ تصور یہ جو بڑے ڈیم بنا لیں روڈز بنا لیں bridges بنا لیں that was the gift of new deal روزویلڈ کی جو new deal تھی اب امریکہ جیسی economy تو شاید کسی حد تک اس کو برداشت کر لے ٹھیک ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے امریکہ میں یہ روڈ شوڈ بنا لی اب آپ کہاں جائیں گے اب انہوں نے یہ formula export کیا third world country کہ جی آپ motorway بنائیں آپ motorway میں 18 billion ڈالر لگا دیں لیکن railway میں 3 billion ڈالر نہ لگائیں جو غریب آدمی کی سواری ہے ٹھیک ہے آپ نے خالی سکھر اور یہ جو ملتان کا motorway 6 billion ڈالر گائی ہے یہ motorway تو یہ سارے فارمولے بھی وہاں سے آ رہے ہیں ہندوستان میں 25 billion سے زائد لوگ ہیں جو یہ مختلف ڈیم سے متاثر ہوئے ہیں اور جو studies کی گئے ہیں ڈیم نے جتنی زمین برباد کیے اس سے ایک دو فیصد کم ہی irrigate کیے لیکن یہ سارا معاملہ کہاں سے آ رہا ہے ذرا world bank کی شرائط آپ پڑھا کریں جب کوئی project آتا ہے تو اس میں شرائط میں clear ہو جائے گا تو وہاں کا ایک international elite ہے پھر یہاں پہ local collaborators ہیں 7.4 billion ڈالر کی subsidy ہمارے super rich کو ملتی ہے جس میں ہماری فوج بھی شامل ہے یہ آپ کے سارے اماندار textile کے blackmailer stock exchange کے blackmailer یہ سب شامل ہوں اس میں کبھی آئی ایم ایف ورلڈ بینک ان کو کم کرنے کا نہیں کہتا بھائی نہیں کہے بولے اس کو ختم کریں جب ہم release دیں گے تو یہ ان کا problem نہیں ہے تو of course ہمارا local بھی problem ہے جس میں وہ کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا ایسا نہیں ہے کہ third world countries میں indigenous leadership نہیں اٹھی تھی جو مذہبی انتہا پسندی کے خلاف تھی جو modernization چاہتی تھی جو scientific development چاہتی تھی آپ ایفریقہ میں دیکھیں آہ ایفریقہ میں پیٹریس لممبا سے لے کے لے کر سیمور مشورہ آہ سیمور مشال تک انہوں نے سب کمارا سیایہ نے قتل کیا ان کو ایک واحد ملک جہاں پر indigenous leadership بج گئی تھی کسی حد تک وہ کسی حد تک تنزانیہ اور یہ گھانا تھا اور گھانا کا آج بھی اگر ایفریقہ کے میرے خالد سے پندرہ بیس develop ممالک کا آپ نام لیں گے نا تو گھانا would feature somewhere ہے ٹھیک ہے ساؤتھ ایفریقہ اور کچھ ممالک کے بعد اس کا نام آتا ہے تو indigenous leadership جو ایسی آئی تھی جو enlightened تھی جو یہ چاہتی تھی کہ جی modernization پہ کام ہو scientific technology ہو جو rationality کی بات کرتی تھی اس کو تو خود American CIA اور ان لوگوں نے اڑوایا ہے اور ہماری local elite شامل دی ہمارے ہاں فیوڈرز جی سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا نہیں capital exploitation کا جو سب سے main وہ ہے کہ taxes بڑھا دیتے ہیں تو ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اور جس تیزی سے مہنگئی بڑی ہے تو یہاں کا عوام کیوں خاموش ہے مطلب آیا یہاں پہ کوئی ان کے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ ان کو کس طرح کا کسی اس میں رکھتے ہیں اور بالکل ہی خاموشی یہاں پہ چھائی ہوئی ہے میرا خیال سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان مسائل پر زیادہ تر left wing parties بولتی نے 50's کی دہائی سے تو ان پر پابندی لگی رہی پہلے communist party پہ لگی رہی پھر ایک اپنا ماحول ہوتا ہے آپ دیکھیں نا انڈونیزیا میں 35 سال خوف کا جبر کا ایک ماحول رہا پورے معاشر کی حییت بدل گئی تو جو جبر کے عدوار ہوتے ہیں نا وہ بھی معاشروں کی حییت بدلنے میں جو ہے بڑا رول پلے کرتے ہیں وارش صاحب آپ نے جو باتیں کی ہیں اتنی زیادہ اس میں سوالات اٹھتے ہیں وہ اتنے زیادہ اعتراض قابل اعتراض باتیں ہیں کہ میرے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں بلکل out of the line آپ نے باتیں کی ہیں معاف کیجئے گا اور ٹائٹل آپ کا جو ہے اس کا بہت کم تعلق ہے آپ کی گفتگو سے آپ کو history of capitalism اور exploitation لگنا چاہیے تھا اور نہیں نہیں آپ آپ کون آپ moderator نہیں کہا آپ exploitation یہ ہے اچھا میں بہت زیادہ میں بخلوں گا لیکن میں آپ سے سوالات پوچھ رہا ہوں کہ جہاں تک موجودہ system کا سوال ہے موجودہ جو capitalist system ہے اس کی آپ نے بہت کم بات کی سوال اس کے آپ نے کہا کہ جو inventions بڑے بڑے ہوئے ہیں یہ institutions کے نے کیے ہیں مثلا ناسا نے microwave oven discover کیا ہے یہ ایسا نہیں ہے بہت private جو enterprises ہیں ان کے invention سے زیادہ تک گوگل کس نے کیا ہے کسی institution نے کیا ہے ایپل اتنی بڑی ایپل نے کتنی industries کو جنم دیا ہے اس کے علاوہ آپ twitter کو دیکھ لیں سب جو ہے نا سب جو private enterprises ہیں انہوں نے کیا ہے اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے پبلک کو کتنا فائدہ ہوا آج سوچی آپ دنیا گوگل نہیں ہوتا یا ایپل نہیں ہوتا یا یہ موبائل فون نہیں ہوتے تو کیا ہوتی دنیا کیا شکل ہوتی یا یا یہ کہ آپ کو twitter نہیں ہوتا یہ پچھلے بیس پچیس سالوں کی بات ہے اس میں اتنے inventions ہوئے ہیں جتنی انسانیت کو جو اتنا capitalist system نے دیا ہے کسی system نے دیا ہے اچھا آپ جو exploitation کی بات کر رہے تھے لوٹ مار کی بات کر رہے تھے کیا جو رشن revolution تھا اس میں لوٹ مار نہیں اس میں لوگ نہیں مارے گئے لاکھوں لوگ مارے گئے آپ جوزف اسٹیلن ہو چاہے وہ آپ کا بلیڈی میر لینن ہو سب نے لاکھوں لوگوں کو مروایا ہے تو وہ تو بہت الگ ہے اور اس کے انہوں نے بھی جبر کی ہیں بہت جبر کی ہیں آپ انہیں Alexander Saludanistan کی کتاب پڑھی ہوگی جس کا نام گلاگار کی پلائگو ہے ششی ثرور کی جو آپ نے بات کی ہے وہ ششی ثرور کی بات capitalism کی خلاف نہیں ہے بلکہ انگریزوں کا جو exploitation تھا انڈیا کے اس کے خلاف ہے وہ اس کا نام تھا an era of darkness میں آخر میں یہ کتاب ہے یہ یہ ساری چیزیں ہیں اور انڈیجنس population کے اب بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے انڈیجنس population کو exploit کیا وہ تو ان کی ایک لڑائی تھی ایک لڑائی تھی اور انڈیجنس population آپ red indians کو اگر آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں آپ گئے ہیں کبھی وہاں اچھا آپ جائیے وہاں ان کے reservation دیکھئے آپ کو mcdonald's میں burger king میں کوئی آپ کے ایک انڈین کام کرتا ہوا نہیں ملے گا ایک ایک مطلب انڈین سے مطلب انڈین سے مطلب میں red indian کے بات کر رہا ہوں ایک آدمی کام نہیں آپ مشکل سے ایک یہ دو پیجنی ہیں پورے پورے امریکہ میں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ان کو reservation میں پورے ان کے پورے reservation کو lump sum فیڈرل گورنمنٹ پیسے دیتی ہے compensation اور اس کا کوئی audit نہیں ہوتا ہے ٹریک لیے گھونتے ہیں سب alcoholic ہیں 90% alcoholic کوئی کام نہیں کرتا ہے نہ ٹیکس دیتا ہے نہ کام کرتا ہے ان کو ملتے ہیں تو ان کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو کوئی exploit نہیں کیا وہ خود لڑے تھے انہوں نے خود لڑائیاں کی ہیں جب یہ ویسنرز آئے تھے یورپ سے آئے تھے ان سے انہوں نے لڑائیاں کی ہیں تو یہ آپ کی جو باتیں بڑی ون سائیڈ ہیں اور اس کے پر ایک ڈیویٹ ہونا چاہیے تھا مجھے تو افسوس ہے کہ اس پر ڈیویٹ نہیں ہو رہا ہے انہا ہم لوگوں کو سامنے سامنے بیٹھ کے ڈیویٹ کرنا چاہیے تھا لیکن اس کا آپ کے انوان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ نے باتیں کی ہیں اب میں ایک منٹ ریسپونڈ کر دوں پہلے تو آپ سر یہ جو موبائل کا کہہ رہے ہیں یہ جی پی ایس سسٹم امریکن ائر اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو آپ مجھے ایمیل دے رہے میں آپ کو لنک بھیج دوں گا سارے کیپٹلس رائٹر ہیں ٹھیک ہے کوئی کوئی ایک منٹ لیٹ می لیٹ می فینش یہ 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 جی پی ایس جی پی ایس جی پی ایس اور دوسرا دوسرا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آہ ریڈ انینز کو اور ان کو جو ہے وہ نہیں مارا یہ اس پر کوئی بھی میرے خال سے آپ یہ ہاورٹ زن کی کتاب پڑھ لیں اٹس سولڈ مور دین ون ملین کاپیز اور دوسرے آثرز ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ کنکسٹڈ ورڈز جو پہنچے ہیں وہاں پہ چاہے فرانسس پیزارو ہو چاہے وہ دوسرے کورٹیز ہوں انہوں نے کس طرح ان لوگوں کو مارا ہے کس طرح ان کو بلینکیٹ میں ایون یہ جمز دے کر جو ہے وہ پوری پوری آبادیاں وائپ آؤ کی ہیں it's an open secret اور جتنے بھی آثرز کا میں نے ریفرنس دیا ہے none of them is left wing شیشی طرور بھی left wing نہیں ہے اسی لیے میں نے آپ کو سارے capitalist آثر دی ہیں اور یہ جورج کی یہ آپ کو میں refer بھی کر دوں گا اس کا lecture ہے internet پہ available ہے اس نے بتایا ہے کہ ہمارے pocket میں جنگ ہے اور اس نے pentagon کا اور inventions کا جو ہے لنک بتایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ سرمایہ داری کی بات کرتے ہونا investment کی بات کرتے ہیں فرض کریں کہ یہاں آمیر حسین بیٹھے ہیں ان کو پہلی سے لے کر پی ایش ڈی لیول تک ریاست پڑھاتی ہے آگے جا کے کوئی company ان کی پی ایش ڈی کی degree کی basis پر ان کو اگر لے لیتی ہے اور ان کی کسی تخلیق سے فائدہ اٹھا لیتی ہے محنت سے فائدہ اٹھا لیتی ہے پہلی سے لے کر پی ایش ڈی تک تو ریاست نے کیا نا ریاست نے اس کو سارا پیسہ دیا ہے اگر سرمایہ دار investment کا کہتا ہے تو ٹھیک ہے ایک بچے کو پہلی سے لے کر ذرا پڑھائے پی ایش ڈی لیول تک اور پھر ہم دیکھتے انویسمنٹ کی تعریف کو بھی redefine ہونا چاہیے اور میں اس میں بہت debate میں ہو سکتا ہے وہ topic الگ چلا جائے گا کہ جن ممالک نے capitalism کو نہیں follow کیا وہ کہاں تک گئے انہوں نے ترقی کی یا نہیں کی یہ different بحث ہے but i can tell you naturally ہمیں پاس اتنا time نہیں ہے جی بشیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ کس سسٹم میں public کو زیادہ فائدہ ایک عام شہری کو کس سسٹم میں زیادہ فائدہ ہم بتائیں آپ کو ایک عام شہری جو ہے capitalist system میں walmart سے walmart سے آپ کو 8 ڈالر میں جوتا مل جاتا ہے 8 ڈالر میں آپ کو آدھے گھنٹے کی یا اس طرح نیوارک میں minimum wage جو ہے 10 ڈالر ہے اچھا 10 ڈالر میں آپ کو ایک گھنٹے کی wage میں جوتا مل جائے گا اور وہ 10 ڈالر کا جو دے رہے ہوتے ہیں وہ چارانے بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں جہاں بنا رہے ہوتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دوسری بات کر رہا ہوں میں دوسری بات کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں لیکن جب communist system تھا تو چھ مہینے کے wages میں جوتا ہے یہ تین مہینے کے wages میں جوتا خرید سکتا تھا آپ کو جو ہے کسی pub میں ساٹھ سنٹ کا مل جائے گا ساٹھ سنٹ کا مل جائے گا سمجھا تو capitalist system کی جو جتنی جتنا خوبصورت system ہے capitalist آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اگر آپ اس میں رہیں گے تو آپ کو پس جلے گا اور آپ اس کی اور یہ جو آپ یہ ایک ایک بات میں آخری اور کہہ دوں کہ capitalist system جو ہے natural system ہے یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ اس نے اس کو لوٹا اس کو مارا وہ capitalist system نہیں تھا اس میں آپ نے سارے یہ محمد بن قاسم کا ذکر نہیں کیا آپ نے احمد شاہ عبدالی کا ذکر نہیں کیا جتنے لٹیرے مسلمان تھے ان کا آپ نے ذکر نہیں کیا جان بوجھ کے اور آپ نے یورپین لٹیروں کا ذکر کیا وہ capitalist نہیں تھے سمجھا آپ کو لٹیرے تھے مہدانی کریں آپ تھوڑا سا اور ہم میرے حال میں capitalist system کو بہت enjoy کر رہے ہیں اس ملک میں سر میرا question میرا question یہ ہے میرے حال میں میں description نہیں دوں گا straight یہ ہے کہ جو onslaught ہے capitalism کی اس میں کوئی doubt نہیں ہے کہ exploitation very necessary element ہے کیونکہ exploitation کے بغیر capitalism ہو نہیں سکتا problem یہ ہے کہ اس کو substitute کس چیز سے کیا جائے antithesis کس طرح سے لیا جائے خاص طور پر ہمارے جو پاکستانی context i think پہلے بھی ایک question اس طرح سے بھی اسے بھی تھا problem ہے جو عام طور پر کوئی تھوڑا سا depth کی طرف نہیں چاہتے چیزوں کو سمجھنے کی تو problem یہاں یوں ہے کہ ہم اگر اس کو capitalism کو ہم میں خود بارکسس ہوں ہم سمجھیں کہ ہم کیمنیزم سے substitute کریں گے ہم کوئی ملی جولی اکانومی سے substitute کریں گے ہمارے پاس پاکستان میں خاص طور پر میں اس پر ایمفیسائز کروں گا پاکستان میں اس کا alternative کیا ہے بہت شکریہ دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ صرف امانداری سے آپ پڑھا دیں آپ ٹاماس ہوپس کو بھی پڑھا دیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی انسان جو ہے وہ فطرتاً لڑاکوے جنگجوے خونخار ہیں آپ روسو کو بھی امانداری سے پڑھا دیں مثلا اور اور question کرنا سکھا ہے and let student decide آپ یہ بھی سکھا دیں کہ جی growth led economy ہی دنیا کی نجات ہے اور آپ یہ بھی سکھا دیں جو کہتے ہیں نہیں planned economy ہمارے ہاں problem یہ ہے کہ ایک طرف مثلا میں جب college میں تھا تو مجھے socialist economy کے بارے میں صرف ایک جملہ انہوں نے بتایا کہ it is an atheistic ideology گلمگ گئی بات ختم ہو گئی تو اصل problem یہ ہے کہ امانداری سے بتا دیں students کو سوال کرنا سکھائیں and let them draw their own conclusion وہ اپنا خود پڑھا کر خود اپنے تجزیہ develop کریں خود اپنی سوچ develop کریں خود اپنے راستے develop کریں میں کوئی سوال نہیں کر رہا میں آپ کی تمام باتوں سے متفق ہوں اور آپ نے بہت تیاری کر کے آئے ہیں ادھر lecture کے لیے ایک بات میں صرف یہاں رکھنا چاہتا ہوں وہ commit رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ رشیہ کا جو invasion کا حوالہ سے کہا وہ اس کو invasion نہیں تھا بلکہ وہ invitation تھی اس کو دعوتنامہ تھی دعوت پائے تھا افغان حکومت سر thank you for your time اور بڑا اچھا لیکچر تھا سر میرا question یہ ہے کہ جو یوکرین رشیہ وار ہو رہے ہیں اس وقت جو سب سے بڑا دنگل ہے تو اس کے اس کو کس نظر میں آپ دیکھتے ہیں اور اس سے اس سے کن کن capitalist blocks کو یا کن کن کو کتنا شیئر مل رہے ہیں ذرا اس پہ تھوڑی نظر ڈال دیں ابھی پیتالیس بلین ڈالر سے زیادہ تو امریکہ نے خالی وہ کیا ہے نو بلین ڈالر ایک اور یورپی یونین نے بھی اس میں آپ کو یہ خالی میں نہیں کہہ رہا یہ آئیزن ہاور کا غالباً الودائی خطاب تھا اور اس میں الودائی خطاب میں اس نے کہا کہ جس طرح military industrial complex پوری American life کو capture کر رہا ہے ایک دن یہ آئے گا کہ American democracy ہائی جیک ہو جائے گی military industrial complex کے ہاتھ ہو اس میں نو ڈاؤٹ رشا کی غلطی ہے رشا نے جو انویجن کیا ہے لیکن اگر آپ historical تناظر میں دیکھیں کہ جب cold war ختم ہو رہی تھی تو جیمز بیکر اور دوسرے امریکن عہدے داروں نے گوربا چوف کو کہا کہ not a single inch of expansion towards east نیٹو کی جب یہ soviet انینٹ ٹوٹ رہا تھا تو گوربا چوف نے کہا بھئی ہم جب ٹوٹ جائیں گے رشا بن جائے گا تو نیٹو تو ہمارے border پہ نہیں آ جائے گا انہوں نے کہا not a single inch اب انہوں نے پہلے لیتھوینیا اسٹونیا لیٹویا تینوں ممالک کو لے لیا پھر اور دوسرے ممالک کو نیٹو میں شامل کر لیا اب بھائی یوکرین جو ہے وہ چاہ ماسکو سے جو ہے اگر کچھ گھنٹوں کے فاصلے پر ہے تو وہ کیوں نہیں لے گا لوجیکل اس کو دیکھیں کیونکہ رشا is not a socialist country it's a capitalist country ٹھیک ہے اب وہاں پر ایک رشنز کی جو آپ کو historic psyche ذہن میں رکھنا چاہیے رشن پہ دو خطرناک حملے ہوئے ویسٹرن بارڈر سے پہلے نیپولین آیا وہ all the way موسکو تک گیا اور اس نے جو تباہی مچائی دوسرا حملہ آپ کا ہٹلر کا ہوا سیکنڈ ورل وار میں سیونٹی ملین لوگ مریں ٹوئنٹی فور ملین کے قریب اس میں رشنز مریں پانچ کروڑ کے قریب زخمی ہوئے ان کے تقریباً جو ہے وہ 38 ہزار سے زیادہ انڈسٹرل یونٹ سیکنڈ ورل وار میں تباہ ہوئے تو ان کو ایک خوف ہے نا چلیں رشا کو چھوڑ دیں منروز ڈاکٹرن سے لے کر آپ مجھے بتا دیں کہ امریکہ نے پورے ساؤت اور سینٹرل امریکہ میں کسی نون یورپین کو رکنے دیا ہے انہوں نے لائن ڈراؤ کر دی تھی کہ this is our backyard اور ایک مرحلہ صرف آیا ہے جب کیوبن کرائسس میسلز میں وہاں پر کیوبا میں گورنمنٹ آئی تو جان ایف کینڈی نے چوبیس گھنٹے میں نیوکلر حملے کی وہ دے دی تھی تو یہ آپ power politics کے میرے خال سے framework میں دیکھیں کہ رشا ایک global power ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ netto encroach کر رہا ہے اور بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ کوئی برداشت نہیں کرے گا کوئی hostile government پاکستان جیسا ملک جو global powers کی list میں کہیں ہے نہیں پاکستان برداشت نہیں کرتا کہ افغانستان میں کوئی hostile government ہم نے کرزئی اور ان کی وہ جو حامل وہ اشرف غنی کی ناک میں دم رکھا یا نہیں رکھا پورے عرصے تو hostile یہ power politics ہے sir we see the western capitalist states today they are more prosperous the citizens are better placed and they are better they are well protected and the proof is we see people from global south they they are tilted towards those western states european states are capitalist states amerika کا جو ایک you know like we have craze to go there پیچھے جو ایک ریپورٹ بھی تھی like 60% youth wants to go there تو اور اگر ہم اس کو میکیولینسٹک یا باقی جو ریالیس تھیورسٹ ہیں ان کے لینز سے دیکھیں تو ایک سٹیٹ کی growth کے لیے اگر global exploitation کی بھی جائے that is justified what do you say میں تو اس کو justify نہیں کروں گا number one number two دیکھیں وہ یورپ یورپ میں اگر prosperity نے آج گئے nike shoes آپ نے نام سنے نا nike shoes جو ہے وہ لندن کی market میں ہو سکتا ہو 200 dollar کا مل رہا ہو آپ کو پتہ ہیں انڈونیزیا میں جب وہ بندہ تھا تو وہ 25 cent دیتے دوست کو آج مجھے یہ بتائیں دیکھ کہ capital کی ایک natural movement ہوتی ہے capital کو جہاں profit ملے گا وہ چلا جائے گا اسی کی دہائی میں اس کو چائنا میں ملا تو وہ وہاں چلا گیا اب بنگلہ دیش میں مل رہا ہے وہاں جا رہا ہے اب ویتنام میں مل رہا ہے وہ وہاں جا رہا ہے آج آپ globally wages fix کر دیں پھر میں دیکھتا ہوں کیسے کون کہا جاتا ہے تو یہ انہوں نے system اس طرح کیا والا ہے لیکن جو western world آج بھی prosper کر رہا ہے وہ global south کی جو cheap labor ہے اس پر کر رہا ہے اور بھی دوسرے factors ہیں لیکن mainly global south کی cheap labor لیکن سر وہ ان کی جو state that is growing مطلب وہ جو local citizens ہیں they are benefiting from it local citizen بھی یہ سارا ویسے depend کرتا ہے اگر آپ of course global south سے کریں وہ بالکل benefit کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں 1945 سے لے کر آج تک امریکہ نے 24 trillion dollar ہتھیاروں پر اور defense industry کے گئے گیا ہے کتنا 24 trillion dollar اور ابھی بمشکل 100-200 billion dollar کے جو قرضیں ہیں student کے وہ جو بائیڈن کے گلے میں آئے ہیں وہ پاس نہیں کر رہے ہیں جبکہ ہتھیاروں کے مقابلے میں جو بائیڈن نے اگر 858 billion dollar مانگے تھے یہ 858 billion dollar سے کم مانگے تھے 810 مانگے تھے تو اس کو 45 billion dollar زیادہ دے دی ہے بغیر پوچھے تو وہ معاملہ ہے کہ وہاں پہ بھی عام American جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ یقیناً ہم سے بہتر صورتحال ہے لیکن وہاں پہ آپ مقابلہ کریں گے تو وہاں تو بھوک افلاس غربت ہونی نہیں چاہیے ہوملسنس ہونی نہیں چاہیے اسلام علیکم سر آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی جہاد کر رہی ہے تو جہاد کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں تو وہ کس 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 جہاد کر رہی ہے اور دوسرا سوال یہ کہ آپ نے کہا اسپین نے نارتھ امریکہ کو لوٹا اور پورتگاہ نارتھ نہیں ساؤتھ اور سینٹرل اور جو بھی لوٹا سر جب جو بھی طاقتور ہوتا ہے وہ تو یہی کرتا ہے طاقت کے اسنمال کرتا ہے مسلمان بھی جب طاقتور تھے تو ایکسپینڈ کیا اور وہ کیا تو جس کی لیٹیوز کی بہنس اس سے تو یہ نہیں کہ ہم نے نہیں کیا اور کسی نے نہیں کیا یہ تو سب بھی نہیں کیا اگر آج ایسے کر رہا ہے تو کل کو اگر پاکستان فرض کریں کہ ہو جاتا ہے تو ہم بھی کریں گے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں بتاؤں یہ تو ایک تو غلط تصور ہے یہ اگین وہ ٹومس ہاپس والی بحث ہے کہ انسان لالچی خودغرض ہے خونخار ہے مجھے اگر یہ بتائیں کہ انسان لالچی ہے اور خودغرض ہے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگے آپ کیوں اس کو اٹھائیں گے آپ تو دو لاتے مارنی چاہیے ہیں آپ کو کوئی بوڑا آدمی روڈ کراس کر رہا ہے بوڑا آدمی روڈ کراس آپ کیوں آ رہے ہیں دیکھیں بھائی سرمایہ داری میں سرمایہ داری نظام میں کنزیومر کلچر اسی وقت فلارش کرتا ہے جب آپ کو وہ یہ بتائیں آپ لالچی ہیں مثلا ہمیں یہ وائڈلی بتائے جاتا ہے کہ آپ کی خواہشات لا محدود ہیں اور آپ کے وسائل محدود ہیں اچھا خواہشات آپ کی لا محدود ہیں میں چھپن ڈشز آپ کے سامنے کھانے کی رکھوں آپ کتنے کھائیں گے آپ کو دو روٹی میں پیٹ بھر جانا ہے لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ بس جائے کہ ہماری خواہشات لا محدود ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو سنسلک بھی لینا ہے پینٹین بھی لینا ہے فلاں بھی لینا ہے یہ خیال کا بڑا گہرا تعلق جو ہوتا ہے خیال کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آپ کے اکنومک آئیڈیالوجی سے اور یہ جو بات کہنا ہے کہ یہ تو ہوتا ہے یہ ریالیسٹک ہے مسائل کا حل خالی ریالیٹی میں نہیں ہوتا مسائل کا حل اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس پر مورل کویسٹن لگاتے ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ ایک وڈیرہ طاقتور ہے وہ کسی ہاری کو لے جا کے نجی چیل میں بند کرے گا آپ جب اس پر سوال کرنا شروع کریں گے کیا یہ ہونا چاہیے ریالیٹی یہ ہے کہ غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ کمزور تھے ریالیٹی یہ ہے کہ تین سو سال پہلے خواتین کو ووٹ کا رائٹ نہیں تھا اور لوگ جب کہتے تھے خواتین کو ووٹ کا رائٹ ہونا وہ کہتے ہیں آپ یوٹوپین باتیں کر رہے ہیں یہ انیچرل ہے ہمیشہ سرمایہ دار کا ہتھیاری نیچرل ہوتا ہے ہر چیز کو کہتا ہے یہ انیچرل ہے یہ تو انسانی فطرت میں ہے کہ might is right کا قانون حالکہ ایسا نہیں ہے ایک میں آپ کو چھوڑی سی مثال دوں سارے انتھرپولیجسٹ علم البشریات کے ماہر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ انسان کی پہلی جنم بھویں جنگل تھا جنگل میں انسان پہلے رہتا تھا جنگل میں مجھے ذرا لوجیکلی سوچ کے بتائیں ایک جنگلی بھیسہ آپ کو اگر ایک ٹنگ کا پکڑنا ہے کوئی ایک بندہ پکڑ سکتا تھا اس کو مل کر پکڑتے تھے جو اس کا گوشت آتا تھا مشترکہ طور پر تقسیم کیا جاتا تھا یہ جو آپ کے ہاں امیر غریب کی طبقات کی تقسیص آئی ہے یہ اگریکلچر دور کے بعد آئی ہے انسان ایک طویل عرصے تک آج بھی دنیا میں کئی ایسے معاشر انکلوڈنگ یہ آپ کا موہنجو دڑو جہاں پر جیل نہیں تھی جہاں پر طبقات کی اتنی شارپ تقسیم نہیں تھی تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے اگر سوشیالوجی کو آپ صحیح سے امانداری سے پڑھا جاتا ہے ٹومس ہاپس کو تو بڑا امانداری سے پڑھا جاتا ہے لیکن دوسرے جو اس کو چیلنج کرتے ہیں وہ اتنی امانداری سے نہیں پڑھاتے ہیں لانڈی میں جب ہم رہا کرتے تھے ایمکیوم آگئی ہم لوگ جو پنجابی پتھان وہاں سے چلے گئے اور کچھ عرصے بعد پر چلا ہمارے دو جو اردو سپیکنگ تھے ان کے گھر میں مہاجر لوڈے اتر گئے جب میں نے ان سے پوچھا ان کے سیکٹر کمانڈر سے کہ کیوں اب تو ہم چلے ان نے کہا آپ لوگ سے چلے گئے لیکن اب ان کے موں کو خون لگ گیا انہوں نے کسی نہ کسی گھر میں اترنا ہے یہ جو کہا جاتا نا کیپٹیلیزم نے اپنے معاشرے کو بہتر کر لیا بلکل ایسا نہیں ہے آج امریکہ میں 25% پریزنر آف دا ورڈ امریکہ میں ہیں یا جس کی آبادی دنیا کی چار پرسنٹ ہے پچیس فیصد پریزنرز دی لیو ان امریکہ اور اس کو سٹیٹ بھرتی ہے پرائیوٹائزیشن ہے وہاں اس کی جیلوں کی اور وہ تمام بھرنے کے لیے اس کو پیسے دینا پڑتے ہیں آج جس معاشرے کا اٹھارہ پرسنٹ جی ٹی پی ہیلتھ پہ ہے اس کے بچے پیدا کرنے کے لیے عورتیں سپین اور کنڈرہ جاتی ہیں وہ دانت کا علاج کرنے کے میسی کو جاتے ہیں میں نے خود لوگوں کا انٹرویو کیا ہے بلکہ کئی سٹیٹ ایسی ہیں جو کہ جہاز کا کراہ دیتے ہیں کہ آپ جائیے اور جا کے وہاں سے لے کر آئیے پھر جو اسلحہ ہے وہ تمام کا تمام سٹیٹ خرید لیتے ہیں پرائیوٹ جس کا یہ بہت بود سے کر رہے ہیں وہ خرید لیتے ہیں چاہے وہ ایکسپلائٹ ہو جائے چاہے وہ ختم ہو جائے اسے ریلیٹیڈ میرا ایک شیر ہے جو مناسب ہوگا میں یہاں پہ سنا ہوں اس شیر یہ ہے کہ وہ جس کی بیٹی کے سر کی چادر جگہ جگہ سے فٹی ہوئی ہے وہ جس کی بیٹی کے سر کی چادر جگہ جگہ سے فٹی ہوئی ہے تم اس کے گاؤں میں جا کے دیکھو تو ساری فصلیں کا پاس ہوں گی یہ ساری ایکسپلائٹیشن جو ہے یہ اسے ریلیٹیڈ ہے تینکو کیپٹلزم ایک پولیٹیکل اور ایکنومک سسٹم ہے کچھ قوموں نے کچھ نیشنز نے اس کو اڈاپٹ کیا کیا یہ جو ایشیو ہے یہ کیپٹلزم سسٹم کا ایشیو ہے یا ان نیشنز کا ایشیو ہے پلیز اس کو ذرا الیبریٹ کر دیں اور الٹرنیٹیو کیا ہے ہم اپنی کنٹری کی لحاظ سے ہم نے ڈسکشن کرنی ہے ہمارے پاس کیا الٹرنیٹیو ہے اگر اس میں اتنی ہی ایکسپلائٹیشن ہے الٹرنیٹیو کیا ہے کیونکہ پڑھانے میں تو ہم کیپٹلزم پڑھاتے ہیں کمونسٹ ایکنومک سسٹم پڑھاتے ہیں اور مکس ایکانومی مکس ایکانومی کی اتنی لیمیٹیشنز وائیڈ ہو جاتی ہیں کہ جو جس کو سوٹ کرتا ہے اس میں وہی کچھ کر سکتا ہے تو پھر ہمارے پاس الٹرنیٹیو کیا ہے دیکھیں ایک تو یہ جو ہے کہ میرے خال سے اب ڈبلو ٹی او کے بعد دنیا کی ساری ایکانومی ہی ماں سوائے نورتھ کوریا کے اور میبی افیو ایکسپشنز جو ہے وہ کیپٹلز ایکانومی کو فالو کریں دوسرا مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہیں مسئلہ اسی میں جب آپ معیشت کی بنیاد منافع پہ رکھتے ہیں میں آپ سے ایک اخلاقی سوال کرتا ہوں معیشت کی بنیاد جب آپ منافع پہ رکھتے ہیں اگر مجھے پسٹل بنانے میں فائدہ ہے جنتہ کو کپڑے کی ضرورت ہے آپ کس اخلاقی ذابطے کے تحت مجھ سے کہیں گے کہ بھئی آپ کپڑا بنائیں معیشت کی دو تعریفیں ہو سکتی ایک تعریف یہ ہے کہ معیشت کا کام انسانوں کی ضروریات پوری کرنا ہے ایک تعریف یہ ہے کہ معیشت کا کام صرف مال بنانا اور پیسہ بنانا ہے تو یہ آپ کو دیفینیشن جو ہے وہ ری ڈیفائن کرنی پہ ایسا نہیں کہ دنیا سے آج بھوک آف لاز ختم نہیں ہو سکتا جیسے میں نے بتایا ون بلین ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے امریکہ نے انیس سو پیتالیس سے لے کر اب تک چوبیس ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہتھیاروں پر اور اس پر خرج کیا ہے اور افریقہ میں ایکسٹریم پاورٹی ختم کرنے کے لیے اسے پانچ بلین ڈالر چاہیے کینیو امیجن پانچ بلین ڈالر بلکل اسی طرح یو این ڈی پی کی ریپورٹ ہے کہ دنیا کے ایک سو چھپن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا اس سے زیادہ ہیں ان میں پانی پینے کا صاف پانی پرائمری ہیلتھ کیئر پرائمری ایڈوکیشن اور ڈیسینٹ ہاؤزن پچاس بلین ڈالر چاہیے آپ کو اور آپ جو گلوبل ڈیفینس بجٹ ہے وہ اٹھارہ سو بلین ڈالر سے زیادہ کا ہے آپ اس پر کر رہے ہیں تو اصل پرابلم جو ہے کیپٹلزم کی ڈیفینیشن پر ہے اور کیپٹلزم میں امیر بنتے ہی ایسے ہیں جس کو ہم ایک مزدور کو میں پانچ سو روپے اگر اجرت دے رہا ہوں تو پانچ سو روپے کا کام وہ آدھے گھنٹے میں کر لیتا ہے ساڑھے سات گھنٹے کا کام جو ہے وہ میرے لیے کرتا ہے جب ساڑھے سات گھنٹے کو آپ پانچ سو سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سرمایہ دارگی ایک فیکٹری سے دو دو سے تین تین سے چار اور مزدور وہیں کا وہیں ہوتا ہے کیونکہ دولت جو بنیادی طور پر پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ اس سر پلس ویلیو سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے جو محنت کش کی وجہ سے یا مزدور کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تو اور اب دوسرا آلٹرنیٹ میرے خیال سے آئم کلیر کہ پلین ایکانومی ہونے چاہیے منصوبہ بند ایکانومی ہونی چاہیے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پلین ایکانومی جہاں پہ تھی اس نے کیا چمتکار کیے تو میں آپ کو مختصراً بتاؤں کہ سوویٹ یونین میں انیس سو پینتالیس میں جب جنگ ختم ہوئی ہے ستر ملین لوگ پوری دنیا میں مریں ٹوئیٹی فور ملین سوویٹ یونین میں مریں تقریباً پانچ کروڑے کے قریب زخمی ہوئیں اٹھتیس ہزار ان کے انڈسٹریز تباہ ہوئی ہیں ٹھیک ہے چار ہزار سے زیادہ ان کے شہر ٹاؤنز تباہ ہوئیں اس کے باوجود انیس سو چھپن میں دنیا کے پہلا انڈسٹریل پاور امریکہ تھا اور دوسرے سوویٹ یونین تھا لائف ایکسپیکٹنسی انیس سو سترہ میں سیتیس تھی اور جب انیس سو بانوے میں سوویٹ یونین ٹوٹا ہے تو وہ سکسٹی سیون سے اوپر تھی اور مجھے زندگی کا ایک شعبہ بتائیں جس میں سوویٹ یونین نے بہترین خلا میں عورت پہلے بیجی کتہ بھی خلا میں بوجیا سپیوٹنک ون سپیوٹنک ٹو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کون سا ایسا شعبہ ہے وہاں تو اس طرح کی کوئی پرائیوٹائزیشن نہیں تھی اس طرح کی کوئی لوٹ پار نہیں تھی چائنہ میں بھی بہت سارے لوگوں کو کنفیوجن ہے سارا یہ ماو کے دور کو جو ہے وہ ڈیمنائز کرتے ہیں ماو کے دور میں 49 سے لے کر 73 تک چائنہ کی جو ایوریج گروت رہی ہے وہ 4.9 پرسن لہی ہے جب چائنہ پر پوری دنیا نے پابندی لگائی تھی اور ڈنگ شانگ پنگ کے دور سے آن ورڈ 9.7 ہے جب پوری دنیا چائنہ کے لئے کھلاوا تھا تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ فیکٹر نہیں کرتے جس طرح سوویٹ یونین کی ایکانومی کا انیلیسس کرتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچتے کہ جی سیکنڈ ورڈ وار میں سوویٹ یونین کے لوگ تقریباً مر رہے ہیں دو کروڑ ستر لاکھ امریکہ کے چار لاکھ مر رہے ہیں برطانیہ کے پونے چار لاکھ مر رہے ہیں تو ایکنومک کونسی ایسی ایکنومک سٹڈی ہے جس میں آپ یہ سارا اتنا بڑا مین پاور زائع ہونے کو آپ لگائیں گی نہیں پھر لوگ بحث کر رہے ہیں سوویٹ یونین کی ایکانومی پیچھے دی آپ اس میں جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ تو آپ کاؤنٹ کریں ہم وار اون ٹیرر پر خالی ستر سو بلین ڈالر کو رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سو بلین بتیس سے ستر ہزار پاکستانی مرے ہم کتنا شور کرتے ہیں اس کا تو ایمیجن کریں ایک ملک کے تین کروڑ کے قریب لوگ مرے تو اس کی ایکنومک ڈیویلپمنٹ کہا ہوگی کس طرح جنگ آپ کی ایکانومی کو پیچھے دھکیل دی ایک میں آپ کی مثال دوں منگولوں نے جب بغداد پر حملہ کیا ہے نا تو کچھ اندازوں کے مطابق بغداد کم از کم کمرشل ایکٹیوٹیز بزنس ٹریڈ اور ایکانومی میں کوئی دو سو سال پیچھے چلا گیا تھا صرف ایک حملے میں تو سوویٹ اینڈن پہ تو فرسٹ ورڈ وار میں حملہ ہوا ہے سیکنڈ ورڈ وار میں پھر حملہ ہوا ہے فرسٹ ورڈ وار میں ان کی انٹرنل انسر جنسی رہی جس میں یہ سارے برطانیہ فرانس اور امریکہ وائٹ فورسز کو سپورٹ کر رہے تھے تو اگر آپ پلینڈ ایکانومی کریں پلینڈ ایکانومی ہے بلکل گنجائش ہے کہ وہ آگے بھی جائے اور منصوبہ بند معیشت کی ضرورت ہے یہ آپ کو تیہ کرنا پڑے گا بھائی آج آپ کو پچاس ٹن آلو کی ضرورت ہے پانچ ہزار ٹن اگا رہے ہیں کیونکہ بہت ساری کمپنیز اگا رہی ہیں آپ کو پچاس ٹن کی ضرورت ہے آپ پچپن ٹن اگا لیں ساٹھ ٹن اگا لیں آپ اس میں جو پانی ضائع کر رہے ہیں جو اس میں ہیمن لیبر ضائع کر رہے ہیں جو اس میں آپ پیسٹیسائیڈ لگا رہے ہیں یہ سب ماحول کا جنازہ نکال رہے ہیں تو آپ کو اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے نہیں آئیڈالوجی کے لیے نہیں for the sake of environment you have to introduce planned economy otherwise we are just heading towards destruction ستاسا بہت شکریہ میرا سوال تھوڑا سا فرق ہے different ہے کیونکہ یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے dependency theory, world systems بڑی کلیر ہے جو دنیا کے exploitation ہوئی ہے colonial period سے لے کر آج تک میرا سوال یوں different ہے کہ آپ نے تین چار لوگوں کے نام لیے تین چار لوگوں کے نام لیے جمال ناصر سوکارنو چلے جو ہے وہ african leaders کے نام ان کو تو CIA اور capitalist world نے اور western powers نے ملا کر eliminate کر دیا ایک equally third world کے بانیوں میں سے تھا ضلفقار علی بھٹو کو بھی اڑا دیا جو leader تھا وہ پندت نہرو تھا کیا وجہ ہے کہ وہ ان کے اس سارے آنسلاٹ سے بچ گیا CIA کے CIA کے ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے world capitalism کے وہ کس طرح اس کو eliminate نہیں کر سکے کیوں میرے خواہد سے ان کی جرنیلوں کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی the school of america اگر آپ دیکھ لیں چلے کا جو پنوشے تھا اور چلے کے بہت سارے جنرل تھے ان سب کی سکول امریکا میں باقیت ہے ٹریننگ اسکول ہے وہاں پہ ٹریننگ ہوئی تھی جنرل سوشن اور جنرل سوہارتو کے کئی comrades جنہوں نے انڈونیزیا میں کو کیا ہے ان کا بھی یہی صورتحال ہے اسی طرح ایفریکا کے بہت سارے ڈکٹیٹرز دیکھیں اس دور میں ہنری کسنجر یہ بڑا کلیرلی کہتا تھا کہ یہ یہ کہنا کہ یہ تیل اس ملک میں نکل رہا ہے اور اس ملک کے لوگوں کا اس پہ اختیار ہونا چاہیے یہ بہت ختمناک نظریہ ہے اور یہ جو ہے یہ وائرس کی طرح پھیلے گا تو ہنری کسنجر کا یہ بڑا مشہور وہ تھا تو یہ پوری دنیا میں اس دور میں انہوں نے جو بھی لوگ نیشنلائزیشن پر یقین رکھتے تھے انکلوڈنگ زلفکار علی بھٹو زلفکار علی بھٹو کے حوالے سے نیوکلر پرگرام کا کہا جاتا ای تنگ اس کا نیشنلائزیشن امریکہ یا مغرب کی نظر میں سب سے بڑا وہ تھا خطرہ جس کی وجہ سے ہنری کسنجر نے مشہور میرے خالصے اس کا جملہ بھی ہے ویشل مہینک سا ٹیریبل ایگزامپل تو یہ معاملات وہ پوری دنیا میں انہوں نے جہاں جہاں ہوا ہے اور یہ خالی چار پانچ ممالک میں نہیں کیا ویلیم بلوم کی کتابیں روگ اسٹیٹ ایک چامسکی نے لکھی روگ اسٹیٹ اس نے لکھی روگ اسٹیٹ ایک سو باون کے قریب پوری دنیا میں ڈکٹیٹرز اور نون ڈیمکورٹک لیڈرز کو امریکہ نے جو سپورٹ کیا چار سپورٹ بیٹ چار سپورٹ بیٹ چار سپورٹ بیٹ چار سپورٹ بیٹ یہ پندت نہرو صاحب کیسے بچ گیا ہو میرا خیال ہے کہ پندت نہرو کی بڑی سٹرونگ وہاں پر وہاں دیکھیں ایک پرابلم یہ تھا کہ کلونیل ٹائم میں ان کے پاس دو آپشن تھے ایک آپشن نہرو اور گاندی تھا ایک آپشن وہاں پہ بھگت سنگھ اور یہ جو آپ کے بعد میں چاروں مزمدار کی پارٹی وغیرہ بنی ایک طرف کمنس تھے ایک طرف یہ تھے تو ان کے مقابلے میں یہ نہرو وغیرہ چھوٹی برائی تھے حالکہ نہرو خود اپنے آپ کو سوشلس کلیم کرتا تھا اس کی جو گلمسز آف ورلڈ ہسٹری ہے اس میں سارا ہی واز ایتیس آل دیٹ ٹائم اچھا ایک قویسن پہلے بھی پوچھا گیا کہ ویسٹ کی طرف انکلائنڈ ہے یوت میں اس کو تھوڑا سا ریسٹرکچر کرنا چاہوں گا کہ جیسے جو بھی سٹیٹ ابھی انڈسٹریل ریولوشن کے ایک پروسس میں چل رہی ہیں اور جن نے ان کی پیک دیکھ لی ہے تو وہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید وہ پیک جب اچیو ہو جائے گی تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اس طرح کچھ ایسی سٹیٹس ہیں جن کو ابھی آزادیاں بھی نہیں ملی تو وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمیں آزادی مل جائے گی تو ہمارے مسائل کا حل ہو جائے گا اگر ہم پرانے سویت ویجلز کو بھی دیکھیں تو تب بھی کہا جاتا تھا کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ ایک ریولوشن کا ایک رستہ ہے تو اس کے اندر وہ ضروری ہے کہ ہم انڈسٹریلائز ہو جائیں تو آپ ہمیں بتا دیں کہ جو کیونکہ ایکسپلائٹیشن تو تھرڈ ورلڈ کی ہو رہی ہے وہ طرح تر ابھی اس پیک تک پہنچے نہیں ہیں لیکن جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ فرسٹ ورلڈ تو اس میں ہم کس طرح سے ان کو ایک ایسا الٹرنیٹ دے سکتے ہیں کہ کیونکہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب تک فرسٹ ورلڈ اس چیز پہ کنونس نہیں ہوتی یا اس کی میسسز اس چیز پہ کنونس نہیں ہوتی کہ سسٹم اس ٹو بی چینجڈ تو تھرڈ ورلڈ تو ہمیشہ یہی دیکھتی رہے گی کہ فرسٹ ورلڈ اس دی سلوشن میرا خیال ہے ایک تو کولابریشن ہونا چاہیے جو تھرڈ ورلڈ کی اور فرسٹ ورلڈ کی ورکنگ کلاس ہے اور ایسا نہیں انہوں نے کیا ہے دیکھیں امریکہ نے ویتنام کی جنگ جو ہے ویتنام کی جنگلوں میں نہیں ہاری اس نے کیمپسز میں ہاری جو بڑے پیمانے پہ اندر جب وہ ہوئے نا ورنہ تو وہ تو جب تک وہاں پہ ریبیلین ہوگی اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ون ملین کے قریب لوگ وہاں نکلے ہیں لندن میں نکلے تھے ٹھیک ہے سیریہ کی وہ تباہی کو روک نہیں سکے لیکن سیریہ پر اس طرح وہ انویجن نہیں کر سکے جس طرح انہوں نے عراق میں کی تھی تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ ان میں ایک کولابریشن ہونا چاہیے دوسرا یہ یہاں پہ جو کمپرہ ڈور یا جو ہمارے یہاں سرمایہ دار ہمارا طبقہ ہے ان کے خلاف ورکنگ کلاس کا ایلائنس ہونا چاہیے انپارچنٹلی پاکستان اور دوسرے بہت سارے ممالک میں ٹرائبلیزم ریلیجیوسٹی ایتھنک ٹینشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ ورکنگ کلاس میں ایک جو جڑت ہو سکتی ہے تو وہ نہیں ہو پاتی لازمی بات ہے کہ بلوچستان کا مزدور پنجاب کے مزدور کو اپنے قریب نہیں سمجھتا حالانکہ وہ بھی اسی طرح استحصال کا شکار ہے یا سندھ کا مزدور جو ہے وہ پختون مزدور کو اتنا مظلوم نہیں سمجھتا تو میرے خیال سے وہ اس پر بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے جتنا ابلاغ ہوگا خیالات کا شاید اس سے کوئی فائدہ ہو سکے السلام علیکم سر ابھی آپ جو ذکر کر رہے تھے اسی سے ریلیٹڈ ہے اور آپ نے اپنی ٹاک میں بائیس خاندانوں کا بھی ذکر کیا تھا تو انہی میں سے ایک خاندان میں میں نے ان کی کمپنی میں جوب کی تھی تو وہاں پہ جب لوئر منیجمنٹ سے ہماری ڈسکشن ہوتی تھی تو وہ اپنا وہ ٹائم یاد کرتے تھے جب وہ یونین ساری زندہ دیں تو آپ اس بارے میں روشنی ڈال دیں گے کہ ساری یونینز کیوں ختم ہو گئی اور جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ورکنگ گلاس میں وہ نہیں ہے جڑاؤ وہ یونین سے ریلیٹڈ نہیں ہے دیکھیں اگین اس کا تعلق بڑا گلوبل کیپٹلزم سے یہ جو تین ٹرمینالوجی ہے نا لیبراریزیشن پرائیڈیزیشن ڈی ریگولیشن ڈی ریگولیشن کیا ہے کہ بھئی گورنمنٹ آپ کو اس بات کی پابند کر رہی ہے کہ آپ فیکٹری کھول رہے ہیں اگر گیارہ سے زیادہ ورکر یا بائیس سے زیادہ ورکر ہیں تو یونین ہو تو سرمایہ دار کہے گا نہیں جی یہ تو انویسمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ہے کل مزدور یہ کریں گے وہ کریں گے آپ کے ہاں سے یونین کا جنازہ اسی لیے نکلائے جنرل زیہ کے دور سے آن ورڈ یہاں پر انڈسٹریز ختم ہوئی ہیں ریل اسٹیٹ یہاں پر بوم کیا ہے اور یونین کو جو پہلے آپ فیسیلٹیز یونین کے ثرو ملتی تھی اب آپ ایک بات نوٹ کریں اب بھی وہ پیسہ کسی حد تک جا رہا ہے کہیں پر آپ دیکھیں یہ جو جگہ جگہ دسترخوان کلے میں ملک ریاض وہاں پر ایک طرف کراچی میں اور یہاں پر چکری میں مختلف علاقوں میں غریب کسانوں کی زمینوں پر قبضے کر رہا ہے اور دوسری طرف پچاس کروڑ کا یا پچاس عرب کا آپ نے قبضہ کیا ہے تو اس میں سے جی پانچ لاکھ کا آپ کھانا کھلا دیں یہاں پر اور ولے ولے بھی اس میں سارا وہ معاملہ ہے تو یونین یہاں پر اس وجہ سے بھی کمزور ہوئی کہ اوور دے یئرز یہاں پر لیفٹ ونگ پولٹیکس کمزور ہوئی لیفٹ ونگ پولٹیکس دوبارہ اٹھے گی تو لازمی بات ہے میرے خال سے یونین کسی حد تک جائیں گی اس میں میرے خال سے لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک ہسٹوریکل تناظر بھی ہے شروع میں کمنس پارٹی پر پابندی رہی پر نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی رہی چھبیس سے تیس سال آپ ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں رہیں اس کے بعد یہ ساری مذہبی تنظیمیں جن کے لیے یہ یونین وغیرہ مسئلہ ہے نہیں مثلا تاریخ جمیل صاحب تو اپنلی کہہ دیں کہ تیرہ کوئی رسک تجھ سے کوئی کھانا نہیں چھین سکتا حالانکہ پاکستان میں چھے کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ غربت کی سٹینڈر لائن سے نیچے رہ رہے ہیں